اچھا بھئی دیکھئے بھئی سبق کتاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابی الحمد لولیه والی کے کئی معانی علماء نے بیان کیے ہیں بھئی ولی کا ایک معنی ہے لائق بھئی لائق اور مستحق لائق اور مستحق بھئی مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید اس عہدے کے لائق ہے اس عہدے کا مستحق ہے اسی طرح ولی کا ایک معنی علماء نے متصرف کے بھی بیان کیے ہیں متصرف بھئی تصرف کرنے والا تصرف کرنے والا اور جیسے بھئی انسان ہے اپنے مال کے اندر تصرف کرتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا تو متصرف تصرف کرنے والا اپنے اختیار سے اور اسی طرح ولی کا ایک معنی ہے بھئی محبت کرنے والا اور اسی طرح ولی کا ایک معنی ہے صاحب بھئی یعنی ساتھی جیسے آپ کا کوئی دوست ہے ساتھی ہے تو وہ آپ کا صاحب ہے بھئی ولی ہے اور اسی طرح ولی کا ایک معنی جو ہے قریبی کے بھی ہیں جو آپ کا ساتھی ہے دوست ہے قریبی ہے تو ولی کے کئی معنی میں نے ذکر کر دیئے ولی کا معنی لائق اور مستحق بھی ولی کا معنی متصرف بھی ولی کا معنی محب بھی محبت کرنے والا ولی کا معنی صاحب یعنی ساتھی ولی کا معنی قریبی تو یہاں پر سب سے مناسب جو ہے ولی کا معنی مستحق کے کیا جائے مستحق اور لائق کے یہ اسی طرح اگر متصرف کا معنی بھی کر لیا جائے تو بھی معنی درست ہو جائے گا یہ اسی طرح یہاں ولی کا معنی محب کے کر لیا جائے تو بھی معنی صحیح ہو جائے گا بھئی لیکن سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ولی کا ترجمہ یہاں کیا کیا جائے مستحق اور لائق کے بھئی اور لیولی یہی اس میں جو ہاز امیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حمد کی طرف الحمد لیولی ای لیولی الحمد ہاز امیر کس کو لوٹ رہی ہے حمد کی طرف تو الحمد لیولی الحمد اور یہ لام اختصاص کے لیے ہے بھئی لام کس لیے ہے اختصاص کے لیے ہے جیسے آپ کہتے ہیں مثلا کہ یہ کتاب زید کی ہے یعنی زید کے ساتھ خاص ہے یہ وہی اس کا مالک ہے بھئی تو یہاں پر بھی لام جو آیا وہ اختصاص کے لیے ہے الحمد لیولی یہی کہ حمد خاص ہے کس کے ساتھ ولی حمد کے ساتھ اور ولی حمد سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے بھئی اللہ تعالی کی ذات تو الحمد لیولی یہی کیا ترجمہ ہوگا تو یاد رکھنا یہاں الحمد کے اندر الف لام یا تو جنسی ہے یا الف لام استغراطی الف لام کی قسمیں اگرچہ میں نے اگرچہ میں نے وہ ترکیب کے اندر ذکر کر دی تھی لیکن پھر دوبارہ سن لو اور جتنی بار ایک چیز کو سنو گے آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی چلی جائے گی ادھا تکررہ 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 چھوٹے کاف سے ہے پہلا اور دوسرا بڑے کاف دو نقطوں والے سے ادھا تکررہ تکررہ جب کوئی چیز مکرر ہوگی تو تکررہ وہ ذہن میں جم جائے گی پختہ ہو جائے گی یا یوں کہو جتنا ایک چیز کا تکرار ہوگا اتنی ہی وہ پختہ ہو جائے گی ذہن کے اندر تو الحمد جو ہے اس پر الف لام کون سا ہے میں نے بتلایا جنسی یہ استغراقی ہے یاد رکھو الف لام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام خرفی الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو جیسے ازارب اس پر جو الف لام آیا یہ کیا ہے الف لام اسمی ہے اسی طرح المذروب یہ اسم مفعول کا جو سیغہ آیا اس پر جو الف لام آیا یہ کیا ہے الف لام اسمی ہے یہ دراصل اس میں موصول ہے اسی لئے اس کو الطاق اسمی کہتے ہیں جیسے لہوری کا کیا معنی لاہور والا تو اسمی کا کیا معنی اسم والا حرفی کا کیا معنی حرف والا تو یہ اسمی جو ہے نسبت ہے اسم کی طرف اسم والا یعنی یہ الطاق صورت طا univers لام حرفی جیسی ہے لیکن یہ دراصل حرف نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے اور یہ اس میں موصول ہے تو الزارب کس معنی میں ہوا الَّذِي يَزْرِبُ اور المزروب کس معنی میں ہوا الَّذِي يُزْرَبُ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے فاعل اور ایک ہے اسم فاعل فاعل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سغا رفع دے زاربہ زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نہیں یہ اس کے لئے فاعل ہے تو یہ زید ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل اسم فاعل وہ خاص سیغے جو آپ نے گردانوں میں پڑے ہیں زاربن فاتحن مکرمن مستخرجن مقاتلن وغیرہ تو فاعل اور اسم فاعل میں فرق سمجھ میں آیا فاعل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ رفع دے یا ان کے لئے فاعل بنے اور اسم فاعل وہ مخصوص سیغے کا نام ہے اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول وہ لفظ جسے فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے زربت عمرن یہ عمرن کیا ہے مفعول ہے اس کو زربت نے نصب دیا ہے تو مفعول وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور ایک ہے اسم مفعول اسم مفعول وہ جو گردانوں کے اندر آپ نے خاص سیغہ پڑا مزروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن مقاتلن تو یہ کیا ہے اسم مفعول ہے بھئی تو یہ جو علی فلام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول یہ بھی دو قسم پر ہیں بھئی کچھ وہ ہیں جو ثبوت پر دلالت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حدوث اور تجدد پر دلالت کرتے ہیں حدوث اور تجدد کا ایک ہی معنی ہے اس کا معنی ہے ہونا ایک چیز جو پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی تو اس کو کیا کہیں گے حدوث ایک صفت وہ ہوتی ہے جس میں ثبوت ہوتا ہے ایک صفت وہ ہوتی ہے جس میں حدوث ہوتا ہے مثلا زارب زارب اس شخص کو کہیں گے جس نے زرب لگائی جو زرب لگا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے زارب دیکھو پہلے زرب کا وجود نہیں ہوتا پھر زرب لگتی ہے اور پھر زرب ختم ہو جاتی ہے تو دیکھو یہ ہے حدوث اور تجدد ایک چیز پہلے نہیں تھی ہوئی اور پھر گزر گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں حدوث اور تجدد تو آپ پریشان نہ ہو کہ حدوث کا کیا معنی تجدد کا کیا معنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے ایک چیز کا ہو نہ جو پہلے نہ ہو پھر ہو اور گزر جائے تو زرب کیسی صفت ہے اس میں حدوث اور تجدد ہوتا ہے آپ زرب لگاتے جائیں نئی نئی زرب آتی جائے گی اور گزرتی جائے گی نئی نئی زرب آتی جائے گی اور گزرتی جائے گی تو یہ حدوث ہو رہا ہے زرب کے اندر تو زرب جو ہے حدوث والی صفت ہے اور ایک صفت ہے جس میں ثبوت ہوتا ہے حدوث نہیں مثلا عالم عالم کسے کہیں گے جاننے والا جس نے علم حاصل کیا اور مجھے بتائیے علم کیسی صفت ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے یا اس شخص کی صفت باقی رہتی ہے وہ باقی رہتی ہے ضرب تو آئی اور گزر گئی دوبارہ ضرب لگائی اور پھر گزر گئی لیکن علم ایسی صفت نہیں علم جب ایک صفت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے کہ اس نے ایک چیز کو جان لیا پہلے نہیں جانتا تھا مثلا آپ کو پتا چل گیا کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اب جب آپ کو پتا چل گیا اچھی طرح اب یہ آپ کی صفت اب آپ اس صفت کو ایک عالم ہیں آپ اس بات کو جاننے والے ہیں اور جب یہ بات آپ کو پتا چل گئی تو اب یہ آپ کی صفت رہے گی بات سمجھ میں آ گئی اور کچھ عرصے تک رہے گی اگر دوبارہ یاد کریں گے تو پختہ ہو جائے گی وہ پھر بھول جائے گی کچھ عرصے تک لیکن بہرحال ضرب کی طرح نہیں ہے کہ آئی اور گزر گئی نہیں یہ جب ایک دفعہ ایک چیز کو انسان جان لیتا ہے تو پھر یہ علم اس کی صفت بن جاتا ہے اور یہ بار اس سے جدا نہیں ہوتا جلدی یا فوراں جدا نہیں ہوتا تو عالم ایک ایسی صفت ہے جس میں ثبوت ہے عالم اس کو کہیں گے جس کے لیے علم کا ثبوت ہے اور ضارب جو صفت ہے ضرب اس کے اندر حدوث ہے ضارب اس کو کہیں گے جس کے لیے ضرب ثابت ہوئی اور وہ ضرب گزر بھی گئی فرق سمجھ میں آرہا ہے تو صفات گویت دو قسم کی ہو گئیں کچھ وہ ہیں جن میں حدوث اور تجدد ہوتا ہے اور کچھ وہ جن کے اندر ثبوت ہوتا ہے جو جدا نہیں ہوتی یا جیسے دوسری مثال لے لو طویلن ایک شخص ہے اس کا قد لمبا ہے تو کیا یہ قد اس سے بار بار الگ ہوگا یا اس کے ساتھ ثابت رہے گا یہ اس کے ساتھ ثابت رہے گا دیکھا تو صفات دو قسم کی ہو گئیں کچھ میں حدوث ہوگا اور کچھ میں ثبوت تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ جو الفلام اسمی ہے وہ ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو لیکن یہ وہ سیغے ہونے چاہیے جن میں حدوث اور تجدد والا معنی ہو جن میں حدوث اور تجدد والا معنی ہو اور وہ صفت جس میں ثبوت والا معنی ہو وہاں الفلام حرفی ہی ہے وہ الفلام اسمی نہیں لہٰذا العالم اس پر جو الفلام آیا وہ کونسا ہے الفلام حرفی ہے لیکن الزارب پر جو الفلام آیا وہ الفلام اسمی ہے بھئی اسی طرح الشارب شرب پینہ دیکھو آپ نے کوئی چیز پی تو آپ شارب بن گئے اور وہ گزر گیا فیل اکل کا معنی کھانا کھانا وغیرہ کھانا آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ آقل بن گئے اور جیسے ہی کھانا بند کیا دیکھو وہ اکل والی صفت ختم ہو گئے اب آپ اس وقت آقل نہیں ہیں فرق سمجھ میں آ گیا تو اس میں فاعل اگر ثبوت کے معنی میں ہو تو اس پر علی فلام کونسا ہوگا حرفی ہوگا اور اگر وہ صفت حدوث اور تجدد کے معنی میں ہو تو پھر وہ علی فلام کیا ہوگا اس میں ہوگا یعنی اس میں موصول ہوگا تو الزارب کس معنی میں ہوا اللذی یزربو اور المظروب کس معنی میں ہوا اللذی یزربو تو یہ علی فلام اسمی ہے چنانچہ کافیہ جو متن ہے شرح جامعی کا صاحب کافیہ بھی جب اسماء موصولہ گنواتے ہیں تو اس میں وہ اس علی فلام اسمی کو بھی شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے اس میں موصول ہے اور اس کے بعد دوسری قسم ہے علی فلام حرفی کی تو علی فلام اسمی کے علاوہ باقی جو بھی علی فلام آئے یعنی اس میں فائل اس میں مفعول کے علاوہ کسی اور سیغے پر جو علی فلام آئے وہ علی فلام حرفی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے علی فلام حرفی پھر اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل یاد رکھنا بھئی یہ علی فلام حرفی دو قسم پر ہے ایک ہے زائدہ اور ایک ہے غیر زائدہ توجہ ہے یہ ایک زائدہ اور ایک غیر زائدہ زائدہ وہ ہے جو زائد ہوتا ہے یعنی زائد ہونے کا معنی یہ کہ وہ اپنے معنی کا اثر وہاں نہیں دیتا وہ ہو یا نہ ہو اس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا توجہ ہے علی فلام حرفی کتنی قسم پر دو ایک زائدہ اور ایک غیر زائدہ زائدہ وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا یعنی کلام کے اندر وہ کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتا جیسے الحسن اور الحسین یا العلی یا الزبیر دیکھو ان سب پر علی فلام داخل ہے اور یہ علی فلام حرفی ہے یہ اس میں فائل ہے اس میں مفہول کے سیغے تو نہیں ہیں اور یہ علی فلام حرفی زائدہ ہے کیونکہ علی فلام حرفی تو وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے توجہ ہے جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ اور الحسن الحسین العلی الزبیر یہ تو سارے نام ہیں ان پر علی فلام آئے یا نہ آئے یہ ہر حال میں معرفہ ہیں تو علی فلام نے یہاں کوئی نیا فائدہ نہیں دیا تو ہاں البتہ انہوں نے لفظ میں حسن پیدا کر دیا تو یہ کیا ہے علی فلام حرفی زائدہ ہیں اور ان کو چاہے لائیں چاہے نہ لائیں اس سے کوئی معنی پر اثر نہیں پڑے گا اور پھر بعض وقت یہ لازم ہوتے ہیں جدا نہیں ہو سکتے جیسے لفظ اللہ لفظ اللہ تو ایک قول کے مطابق یہ تو علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور ایک قول کے مطابق یہ اصل میں الہن تھا پھر الہن کے شروع میں شروع کا حمزہ گرایا گیا اور اس کے عوض علی فلام لے آئے تو کیا بن گیا اللہ بن گیا تو یہ جو علی فلام ہے یہ حمزہ کے عوض میں آیا ہے اور عوض میں آیا ہے اور یہ کلمے کے ساتھ لازم ہے اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کلام کے اندر اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا بات سمجھ میں آ گئے تو یہ ہے علی فلام حرفی زائدہ اور علی فلام حرفی جو غیر زائدہ ہے غیر زائدہ اس کی پھر چار قسمیں ہیں یا تو وہ علی فلام جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا علی فلام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا علی فلام حرفی وہ ہے جی چیز کے ذریعے ہیں یعنی یوں کو علی فلام حرفی غیر زائدہ جو زائد نہیں ہے بلکہ اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہے تو اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف ہو افراد کی طرف نہ ہو تو یہ علی فلام جنسی ہے جیسے جنس رجل یہ بہتر ہے جنس امرعہ سے یعنی یہ جو رجل کی جنس ہے اس کو اللہ نے امرعہ کی جنس پر عورت کی جنس پر فضیلت بخشی ہے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں مردوں کی حکومت ہے مرد طاقتورد ہیں مرد ہی پیغمبر اور نبی بنے ہیں مرد ہی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کے زیادہ بیٹے ہوں بھئی تو معلوم ہوا کہ اس جنس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے افراد نہیں مراد کیونکہ ایک ہے ایمان والی عورت اور ایک ہے کافر مرد تو کون بہتر ایمان والی عورت تو دیکھو افراد کو دیکھا جائے تو بہت سی جگہ افراد امرأہ بہتر ہوتے ہیں افراد رجل سے بھئی تو الرجل خیر من المر یہ الرجل پر جو علی افلام آیا اور علی امرأہ پر جو علی افلام آیا یہ کون سا علی افلام ہے علی افلام غیر زائد ہے حرفی ہے اور جنسی بس یوں کو مختصر مختصرا یہ علی افلام جنسی ہے بھئی جس کے ذریعے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو علی افلام حرفی غیر زائدہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور یہ جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے توجہ ہے یہ جس لحظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جبکہ وہ جو علی افلام اسمی تھا وہ جو ازارب پر آیا وہ جو زارب پر آیا الزارب وہ الف لام نے زارب کو معرفہ نہیں بنایا بلکہ الف لام خود ہی کیا ہے معرفہ ہے اس میں موصول ہے جبکہ العالم کے اندر جو الف لام ہے وہ حرفی ہے اس نے لفظ عالم کو کیا بنا دیا معرفہ بنا دیا کیونکہ الف لام حرفی ہے تو الف لام حرفی غیر زائدہ وہ چار قسم پر ہے یا تو وہ الف لام جنسی ہوگا یا الف لام استغراقی تو اگر الف لام کے ذریعے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر یہ الف لام استغراقی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر تو ان الانسان یہ الانسان پر جو الف لام ہے علماء فرماتے ہیں یہ الف لام استغراقی ہے اس کے ذریعے تمام افراد انسان کی طرف اشارہ ہے ان الانسان یقیناً تمام انسان جو ہیں خسارے میں ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تمام کا ترجمہ آپ کہاں سے لے آئے تو آپ کیا کہیں گے یہ کس کا ترجمہ ہے یہ الف لام کا ہے جو الانسان پر داخل ہوا تیسری قسم ہے الف لام حرفی غیر زائدہ کی الف لام آہد خارجی آہد کا معنی ہے متعین ہونا مقرر ہونا تو الف لام آہد خارجی وہ ہے جس میں افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور افراد بھی بعض ہوتے ہیں تمام نہیں بھئی اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو الف لام جنسی افراد کی طرف ہو تو پھر وہ تمام افراد کو ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو ہو تو الف لام استغراقی اگر بعض کو اشارہ ہو اور وہ بعض خارج میں وہ بعض پھر خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر خارج میں وہ بعض متعین ہیں تو وہ وہ الف لام آہد خارجی ہے اور اگر خارج میں متعین نہیں تو پھر وہ الف لام آہد ذہنی ہے بھئی تو آہد کا کیا معنی متعین ہونا مقرر ہونا معہود کس کو کہتے ہیں مقررہ متعین جو ہے اس کو معہود کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجل امسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا میں رجل نکھرہ لیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسی آدمی کا اکرام کیا تو پھر میں کیا کہوں گا اکرمتو الرجولہ میں نے اکرام کیا اس آدمی کا اور آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے کہ جس آدمی کا بھی ذکر ہوا تھا تو پہلے میں اس کو نکرہ لیا کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے تھے اور پھر جب دوبارہ لیا تو اب میں معرفہ لاکر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ترجمہ کیسے ہوگا فَاکرمتو الرجولہ میں نے اکرام کیا اس آدمی کا یہ اس کس کا ترجمہ ہے علف لام کا اور یہ جو علف لام ہے میں نے بتایا کہ بعض افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو خارج میں متعین ہوتے ہیں بعض کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی یا دو سے زیادہ بھی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجولانی امسی کل میرے پاس دو آدمی آئے تھے فَاکرمتو الرجولہ تو میں نے ان دو کا اکرام کیا دیکھا اب ان دو کا علف لام کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجالن امسی کل میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے رجال جمع لیا تو آگے میں کیا کہوں گا اکرمتو الرجالہ تو میں نے ان امردوں کا ان آدمیوں کا اکرام کیا توجہ ہے علف لام کی ذریعے یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف یا افراد کی طرف اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو علف لام جنسی اگر افراد کی طرف اشارہ ہو یا تو تمام افراد کو ہوگا یا بعض کو اگر تمام کو اشارہ ہو تو علف لام استغراقی اگر بعض کو اشارہ ہے تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں اگر وہ متعین ہے تو علف لام مہدے خارجی ورنہ علف لام مہدے ذہنی تو یہ علف لام مہدے خارجی جس میں بعض کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ بعض ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی دو سے زیادہ بھی رجل تھا تو آگے ار رجل میں لیا ایک کی طرف اشارہ رجلان تھا تو میں آگے میں ار رجلین لے کر آیا دو کی طرف اشارہ وہ دو آدمی اور رجال آیا تھا تو آگے میں ار رجال پر علف لام لے آیا وہ سب آدمی تو میں نے ان سب کا اکرام کیا تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی دو سے زیادہ بھی لیکن تمام نہیں ہوں گے کیونکہ تمام ہو تو پھر وہ کیا ہے علف لام استغراقی فرق سمجھ بھی آیا کہ نہیں ار رجال اس کے ذریعے ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کیا لیکن اگر علف لام استغراقی ہو اس میں تو اس جنس کے پورے دنیا میں جتنے انسان ہوں گے سب مراد لینے پڑتے ہیں یہاں کچھ خاص لوگ ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں یا سو ہیں لیکن سارے افراد نہیں ہیں اس کے اور اگر وہ بعض جو ہیں خارج میں متعین نہیں تو پھر وہ علف لام اہدے ذہنی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ذکر ہے قرآن میں بیٹے جب آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا تو آپ نے فرمایا اِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُ لَهُ الزِّئبُ الزِّئبُ علف لام لے کر آئے اور مجھے بتائیے کیا یہ علف لام اسمی ہے یا حرفی ہے یہ اس میں فائل ہے اس میں مفہول کا سیغہ ہے نہیں معلوم ہوئی علف لام حرفی ہے تو علف لام حرفی ہے اور اس کے ذریعے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو غور کریں کہ یہ اشارہ جنس کی طرف ہے یا افراد کی طرف جنس کی طرف ہے یا افراد کی طرف تو آپ نے غور کیا کہ نہیں بھئی جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا ورنہ تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑیے کی جو جنس ہے جو ماہیت ہے جو میٹیریل ہے جس سے وہ بنا ہے وہ اس کو کھا لے گا اور کسی چیز کی جنس اور ماہیت نہیں کھاتی بھیڑیے کی جنس اور ماہیت کسی کو نہیں کھاتی بلکہ خارج میں جو بھیڑیے کے افراد ہیں وہ چیزوں کو کھاتے ہیں معلوم ہوا علی فلام جنسی بھی یہ نہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علی فلام استغراقی تو نہیں علی فلام استغراقی ہو تو مانا یہ ہو جائے گا کہ مجھے خوف ہے سارے بھیڑیے دنیا کے مل کر ان کو کھا جائیں گے اور سارے دنیا کے بھیڑیے تو وہاں اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے وہ تو دنیا کے کوئی کس کونے میں ہے کوئی کس کونے میں معلوم ہوا یہ علی فلام استغراقی بھی نہیں پھر اب معلوم ہوا یہ بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ بعض اگر مفرد ہے تصنیہ یا جمع ہے مفرد تو اگر اس کو علی فلام مہد خارجی بنائیں تو مانا یہ ہوگا کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ ہو جائے گا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے خوف ہے کہ ان کو وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا تو کیا کوئی وہاں خاص بھیڑیا متعین تھا خاص بھیڑیا بھی متعین نہیں تھا معلوم ہوا علی فلام مہد خارجی بھی نہیں ہے تو آخری صورت کیا رہ گئی کہ یہ کیا ہے علی فلام مہد ذہنی ہے کہ ذہن میں بھیڑی ہے کہ جنس کا کوئی ایک فر تصور کر کے علی فلام کی ذریعہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو علی فلام مہد ذہنی ہوتا ہے یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے جیسے ذئب ان پر علی فلام داخل ہوا یہ لفظوں میں تو معرفہ بن گیا لفظوں میں کیا بن گیا معرفہ بن گیا یہ اس پر علی فلام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ کا نکرہ ہی رہتا ہے چنانچہ ذئب ان کا علی فلام کے بغیر ہو تو کیا ترجمہ کوئی بھیڑیا یا ایک بھیڑیا از ذئب پر علی فلام مہد ذہنی ہے اس کا بھی وہی ترجمہ ہوگا کوئی بھیڑیا چنانچہ ترجمہ یوں ہوگا مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہوئی علی فلام کی قسمیں بات سمجھ میں آگئے اور پھر یہ خمد کہتے کس کو ہیں آپ شر تحزیب کے اندر پڑ چکے ہیں الحمد ہوا السناء باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتا کانا او غیرہا الحمد حمد کسے کہتے ہیں ہوا السناء باللسانی وہ زبان سے کسی کی تعریف کرنا علی الجمیل الاختیاری کسی ایسے اچھے وصف پر اختیاری جو اختیاری ہو نعمتا کانا او غیرہا چاہے وہ نعمت ہو یعنی نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت اور انعام کے مقابلے میں نہ ہو بھئی دیکھئے آپ چیزوں کی تعریف کرتے ہیں آپ کو ایک خوبصورت موتی نظر آیا تو آپ کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے تو یہ آپ نے اس کی تعریف کی اور ایک کبھی افراد کی تعریف کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید کتنا حسین ہے یا آپ کہتے ہیں کہ زید کتنا سخی آدمی ہے تو یہ صفات یاد رکھو دو قسم کی ہیں کچھ اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ غیر اختیاری دیکھو موتی حسین ہے اس کے اس حسین ہونے میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں اللہ نے اس کو حسین بنایا ہے اسی طرح زید کی صفات دو قسم کی کچھ وہ ہیں جو اس کے اختیار میں ہیں کچھ وہ جو اس کے اختیار میں نہیں مثلا آپ کہتے ہیں زید کتنا حسین ہے تو دیکھو یہ اس کا حسن و جمال یہ اس کے اپنے اختیار سے نہیں ہے یہ حسن و جمال اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اور اسی طرح زید جو ہے مثلا سخی آدمی ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو دیکھو یہ سخاوت میں اس کا اپنا عمل دخل ہے سخاوت میں اس کا اپنا عمل دخل ہے وہ سخاوت کرتا ہے تو وہ سخی ہے سخاوت نہیں کرے گا تو سخی بھی نہیں تو صفات گویا جن پر تعریف کی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہیں یعنی وہ اختیاری بھی ہو سکتی ہیں اور غیر اختیاری بھی ہو سکتی ہیں پھر یہ جو تعریف کی جاتی ہے کبھی انعام و احسان کے مقابلے میں ہوتی ہے اور کبھی بغیر انعام و احسان کے مقابلے میں مثلا آپ زید سے ملنے گئے اس نے آپ کا بہت اکرام کیا بڑی عزت کیا آپ کو بٹھایا وقت دیا چائے وغیرہ پلائی تو آپ بعد میں زید کی تعریف کرتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے یہ آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے کیا کیا ہے اردو میں تو احسان کہتے ہیں نا بڑی نیکی کو بڑی نیکی کو عموماً بولا جاتا ہے کہ میرا اس پر یہ احسان ہے اور احسان ہر نیکی ہر نیکی کو کیا کہتے ہیں عربی میں احسان کہتے ہیں تو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے بات سمجھ میں آگئی اور ایک یہ صورت ہے کہ آپ کی زید سے ملاقات بھی نہیں ہوئی بس لوگوں سے آپ نے اس کی تعریف سنی تو آپ بھی کہتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے تو آپ زید کی تعریف کرتے ہیں آپ دیکھو آپ نے کہا زید بہت اچھا آدمی ہے یہ کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے بغیر احسان کے بغیر احسان تو گویا تعریف کبھی احسان پر کی جاتی ہے اور کبھی بغیر احسان کے کی جاتی ہے تو یہاں جو آیا الحمد هو السناء باللسانی حمد جو ہے وہ تعریف ہے جو زبان سے کی جائے تو هو السناء باللسانی وہ تعریف کرنا ہے کس سے زبان سے کس سے تعریف کرنا زبان سے تعریف کرنا علی الجمیل الاختیاری اور ایسے اچھے وصف پر جو اختیاری ہو جو اختیاری ہو پھر نعمتن کانا او غیر النعمتین چاہے وہ انعام کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو معلوم ہوا صفت اختیاری ہونی چاہیے لہٰذا زید کی سخاوت پر میں نے اس کی تعریف کی تو یہ حمد ہے یہ صفت کیا ہے اس کی اختیاری ہے سخاوت کیا ہے اختیاری ہے اور اس کے حسن و جمال پر میں نے اس کی تعریف کی یہ حمد نہیں ہے کیونکہ حمد کے اندر قید آگئی علالجمیل الاختیاری بات سمجھ میں آگئی ہے تو اگر اختیاری نہ ہو تو پھر اس کو مدہ کہتے ہیں مین دالحا مدحن بھئی مدحن تو زید کی سخاوت پر میں نے تعریف کی یہ کیا ہے حمد ہے اور زید کے حسن و جمال پر میں نے اس کی تعریف کی یہ مدہ ہے بھئی مدحن ہے بھئی تو حمد کسے کہتے ہیں زبان سے کسی کی تعریف کرنا ایسے اچھے وصف پر جو اس کا ہے اختیار میں ہو اور چاہے اس نے کوئی احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں وہ اگر اختیاری وصف ہے تو وہ حمد ہی کہلائے گی اور یاد رکھنا الحمد هو السناء باللسان سناء کے بعد باللسان کی قید آئی یہ قید صرف وضاحت کے لئے ہے کس کے لئے ہے وضاحت کے لئے ہے ورنہ سناء کا معنی ہی یہ ہے زبان سے تعریف کرنا سناء کا کیا معنی زبان سے تعریف کرنا تو جب سناء کہہ دیا تو اس میں خود ہی زبان سے تعریف کا ذکر آ گیا لہٰذا باللسان علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کے بغیر بھی آپ کہہ دیں الحمد هو السناء علی الجمیل الاختیاری الحمد هو السناء علی الجمیل الاختیاری کہہ دیں تو بھی وہی ترجمہ ہوگا کہ زبان سے کسی کے اختیاری وصف پر تعریف کرنا لیکن باللسان کی قید لے آئے وضاحت کے لئے تاکہ طلبہ کو اچھی طرح بات کا پتہ چل جائے بات سمجھ میں آگئے وضاحت ہو جائے خوب بھئی تو ہم زبان سے جو تعریف کی جائے اچھا بھئی آپ دیکھو دیکھ رہے ہو کتاب پر دیکھیں بھئی الحمد لیولی یہی علیف لام کی تفصیل بھی میں نے ذکر کر دی حمد کا معنی بھی بیان کر دیا لام کے بارے میں بھی بتلایا کہ یہ لام اختصاص کے لئے ہے ولی کا معنی بھی بیان کر دیا میں نے کہ ولی کے کئی معنی علماء نے بیان کی ہیں اس کا معنی مستحق اور لائق بھی اس کا معنی متصرف بھی محب بھی صاحب بھی اور قریب بھی بھئی اور حض امیر کا مرجع بھی بتلا دیا کہ یہ حمد کو راجع ہے حمد کو اور یہ الحمد کے اندر علیف لام جو ہے یہ علیف لام جنسی ہے یا علیف لام استغراقی توجہ ہے یہ علیف لام جنسی ہے یا علیف لام استغراقی اگر یہ علیف لام استغراقی ہو تو کیسے ترجمہ ہوگا الحمد تمام تعریفیں جو ہیں لی و لی یہی وہ لائق حمد کے لئے ہیں وہ مستحق حمد کے لئے ہیں توجہ ہے تمام تعریفیں مستحق حمد کے لئے ہیں اس ذات کے لئے ہیں جو لائق حمد ہے یعنی اللہ تعالی یہ ترجمہ جب علیف لام کونسا ہو استغراقی اگر علیف لام جنسی ہو پھر بھی یہی ترجمہ ہوگا اولاں ترجمہ کیا ہوگا الحمد جن سے حمد جو ہے لی و لی یہی کس کے لئے ہے لائق حمد کے لئے جن سے حمد لائق حمد کے لئے ہے معنی پھر بھی وہی نکلے گا یعنی تمام حمدیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جن سے حمد اللہ تعالی کے لئے کیا ترجمہ اس کا بھی معنی وہی ہے کہ تمام حمدیں اللہ کے لئے ہیں آپ خیران ہوں گے کہ جن سے حمد اللہ کے لئے ہے تو اسی یہ ترجمہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ تمام حمدیں اللہ کے لئے ہیں بھئی دیکھئے بھئی مثلا دیکھو ایک ہوتی ہے جنس اور ماہیت اور ایک ہے افراد جیسے انسان انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے حیوانِ ناتق اور اس کے افراد جو خارج میں آپ موجود ہیں زید ہے عمر ہے بکر ہے خالد یہ کیا ہیں افراد توجہ ہے تو ایک ہوتی ہے جنس اور ماہیت اور ایک ہوتے ہیں افراد اور یاد رکھو یہ جو جنس اور ماہیت ہوتی ہے اس کا خارج میں الیدہ وجود نہیں ہوتا اپنے افراد ہی کے زیمن میں اس کا وجود ہوتا ہے مثلا انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے حیوانِ ناتق کیا آپ مجھے خارج میں الیدہ سے حیوانِ ناتق دکھا سکتے ہیں کہ حیوانِ ناتق ہو اور وہ انسان کا فرد نہ ہو جنس اور ماہیت انسان کی حقیقت کیا توجہ ہے انسان کی حقیقت کیا حیوانِ ناتق یہ حیوانِ ناتق خارج میں الیدہ موجود نہیں یہ اپنے افراد ہی کے زیمن میں موجود ہے مثلا خارج میں زید ہے تو حیوانِ ناتق بھی ہے خارج میں عمر ہے تو خارج میں حیوان ناتق بھی ہے خارج میں بکر ہے تو حیوان ناتق بھی ہے اپنے فرد سے الیدہ اس جنس اور ماہیت کا الگ وجود نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو جنس اور ماہیت جو ہوتی ہے حقیقت جو ہوتی ہے وہ اپنے افراد کے زمن میں خارج میں پائی جاتی ہے الیدہ اس کا وجود نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اب جب ہم کہتے ہیں مثلا فرض کریں دنیا میں سو غلام ہیں کتنے غلام ہیں سو غلام ہیں اور اس میں سے نینانوے غلام ہیں زید کے اور ایک غلام ہے عمر کا فرض کر لیں نینانوے غلام کس کے زید کے اور ایک غلام کس کا عمر کا اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن سے غلام جو ہے وہ زید کا ہے جن سے غلام کس کے زید کے میرا یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ جنس خارج میں جنس کا وجود کس کے زیمن میں ہے افراد ٹھیک ہے وہ نینانوے افراد جنس ان سب کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے وہ مثلا غلام ہیں ان کی جنس کیا ہے غلام ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں ان میں سے سو میں سے نینانوے کس کے لیے زید کے لیے لیکن ایک کس کے لیے ہے عمر کے لیے بھی تو ہے اور جب وہ ایک غلام عمر کے لیے ہے تو جنس غلام عمر کے لیے بھی ثابت ہو گئی یا نہیں بات سمجھ میں آگئی تو ایک فرد بھی اگر کسی اور کے لیے ہو جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنس غلام زید کے لیے ہے ہاں تمام افراد غلام کس کے ہوں زید کے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنس غلام زید کے لیے ہے یہ ساری جنس کا مالک کون ہے زید ہے بات سمجھ میں آگئی تو جب میں نے کہہ دیا کہ جنس غلام زید کے ہیں فرض کرو سارے غلام زید کے ہیں تو میں کہتا ہوں جن سے غلام زید کے لیے ہیں تو معنی وہی ہے کہ تمام افراد غلام کس کے لیے ہیں زید کے لیے ہیں بات سمجھ میں آگئی اگر ایک فرد بھی کسی اور کے لیے ہوا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن سے غلام زید کے لیے ہیں جن سے غلام زید کے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح الحمد میں علی فلام کو جن سے بھی مراد لے لیں کہ جن سے خمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے معنی پھر بھی وہی نکلے گا معلوم ہوا کہ جن سے حمد کے جتنے افراد ہیں وہ کس کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معلوم ہوا تمام حمدیں کس کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ علی فلام جنسی مراد لے لیں چاہے علی فلام استغراقی دونوں صورتوں میں معنی وہی نکلے گا کہ تمام حمدیں کس کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں تمام تعریفیں جو ہیں وہ مستحق حمد کے ساتھ خاص ہیں یہ یوں کہو کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں تو مصنف نے ملاجامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر کیا ایک تو قرآن کا اتباع کیا کیونکہ قرآن میں بھی بسم اللہ کے بعد کیا ہے الحمدللہ تو قرآن کا اتباع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ بھی کیا تھا کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ذکر فرماتے تھے اللہ کے حمد السنہ بیان فرماتے اور اسی طرح مصنف نے اتباع کیا خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا خلفاء راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ بھی کیا تھا وہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر فرماتے تھے اور اسی طرح اتباع کیا مصنف نے اپنے تمام صلف صالحین کا کہ ہمارے تمام ذرگوں کا یہ طریقہ ہے چاہے وہ وعظ و نصیحت کریں چاہے وہ کوئی کتاب تحریر کریں تو شروع میں بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ ذکر کرتے ہیں تو مصنف نے بھی ان کا اتباع کیا بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے عام طریقہ کار کو چھوڑ کر نیا طریقہ کیوں اختیار کیا ہمارے عام بزرگ جو ہیں وہ تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں جبکہ ملاجامی فرماتے ہیں الحمدلی ولی یہی بھئی الحمدللہ کے بجائے کیا لے آئے الحمدلی ولی یہی لے آئے اللہ تعالی کا نام ذکر کرنے کے بجائے ولی یہ خمد یا اللہ کی صفت ذکر کر دی بھئی تو علماء نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں بھئی پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ملاجامی جو ہے وہ بطور تعظیم کے انہوں نے اللہ کے نام کے بجائے اللہ کی صفت کو ذکر فرمایا اللہ کی صفت کو ذکر فرمایا اور اللہ تعالی کا نام نہیں لیا بطور عدب کے بطور عدب کے اللہ کا نام نہیں لیا یاد رکھو ایک ہے نام ایک ہے وصف بڑے جتنی بڑی ذات ہوگی اس کا نام لینا بے عدبی شمار ہوتا ہے تو بڑی ذات ہو تو اس کا نام لینا بے عدبی شمار ہوتا ہے بلکہ اس کو صفت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ صفت میں تعظیم زیادہ ہے جیسے آپ کا کوئی جاننے والا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے تو اب جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ خود بھی دیکھتے ہیں عام لوگ اس کا نام نہیں لیتے بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ وصف ہے وصف میں تعظیم زیادہ ہے اسی طرح آپ اپنے سے بڑے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے کسی وصف کو ذکر کرتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے بھئی یا اسی طرح کوئی گورنر ہے یا وزیراعظم ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی صفت یعنی گورنر صاحب یا وزیراعظم صاحب کہہ کر ان کو خطاب کیا جاتا ہے تو صفت کے اندر تعظیم ہے جبکہ نام لینے میں بے عدبی ہے تو یہاں پر بھی الحمدلیولییہی ملاجامی نے لفظ اللہ یعنی اللہ کا نام لینے کے بجائے اللہ کی صفت کو ذکر فرمایا کہ جو مستحق حمد ہے بھئی تو بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے نام کو ذکر نہیں کیا بطور تعظیم کے کیونکہ نام کا ذکر کرنا کیا ہے بے عدبی ہے لیکن میرے خیال میں یہ جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا بھئی یہ جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اللہ تعالی تو محبوب عظم ہیں اور جس طرح اللہ کی ذات محبوب ہے اسی طرح اللہ کا نام بھی محبوب ہے اور اللہ کے نام کے تو ذکر کا حکم دیا گیا ہے بھئی چنانچہ صوفیہ جو ہیں وہ باقیدہ ان کے ہاں ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نام تو جیسے اللہ کی ذات محبوب عظم اسی طرح اللہ کا نام بھی کیا ہے محبوب ہے اور اسی لیے اللہ کا باقیدہ ذکر کیا جاتا ہے اور جتنی جگہ ہے اللہ کا نام ذکر کیا جائے وہ اتنا ہی پسندیدہ ہے بلکہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے بھئی تو یہ کہنا یہ جواب دینا کہ بطور تعظیم کے اللہ کا نام نہیں لیا گیا جواب دینا مناسب نہیں ہے بلکہ پسندیدہ کیا ہے یہاں پر تو اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے تھا بھئی یہ جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا اور جوابات دیا جا سکتے ہیں مثلا پھر بعض علماء دوسرا جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رعایت سجا کے لیے کس کے لیے رعایت سجا سین جیم عین سجعن رعایت سجا کے لیے اللہ کے نام کے ذکر کرنے کے بجائے اللہ کی صفت ذکر فرما دی رعایت سجا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو پہلے دن ہم نے عبارت پڑھی الحمد لولیہ والصلاة علا نبیہ وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ میں نے بتایا تھا یہ جو نصر ہے ایک ہے نظم جو اشعار ہوتے ہیں اور ایک نصر جو عام کلام ہے اس کو نصر کہتے ہیں نون ہے سا ہے اور را ہے نصر اس نصر کے اندر کلام میں خسن پیدا کرنے کیلئے مصنفین کیا کرتے ہیں کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیتے ہیں اور جن کا اختتام ایک جیسے وزن پر اور ایک جیسے خروف پر ہوتا ہے اس سے کلام میں خسن پیدا ہو جاتا ہے جیسے دیکھو ایک جیسے وزن اور ایک جیسے خروف پر یہ چھوٹے چھوٹے کلام کے ٹکڑے ختم ہو رہے ہیں اور اس سے کلام میں بے انتہا خسن پیدا ہو جاتا ہے یہ ہر ایک نہیں کر سکتا جو عربی زبان میں مہارت رکھتا ہوگا وہی اس طرح کا کلام ذکر کر سکتا ہے تو اس طرح مصنفین جو ہیں اپنی عربی زبان میں مہارت دکھاتے ہیں اور اپنے کلام میں اس طرح ریایت سجا لاکر اس کو حسین نوخشنما بناتے ہیں تو یہ جو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو فقرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فقرہ فا ہے قاف دو نقطوں والا را اور گولتا فقرت تو یہ الحمدلی ولی یہ ایک فقرہ لہی وآسحابی یہ تیسرا فقرہ تو یہ فقرے کہلاتے ہیں تو یہ جو فقرے ہیں ان کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہو اس کو کہتے ہیں رعایت سجا کیا کہتے ہیں رعایت سجا اور یہ آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں بھئی قرآن میں بھی جا با جا آیتیں ایک جیسے وزن اور حروف پر ختم ہوتی ہیں لیکن قرآن میں اس کو رعایت سجا نہیں کہتے قرآن میں اس کو بطور عدب کے رعایت فاصلہ کہتے ہیں صاد کے ساتھ رعایت فاصلہ اس لیے کیونکہ سجعن عربی زبان میں کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں لہٰذا قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بے عدبی ہے تو وہاں کیا لحظ بولتے ہیں رعایت فاصلہ اور عام عربی کلام میں اس کو کیا کہتے ہیں رعایت سجا تو رعایت سجا کے لیے جواب چل رہا ہے بھئی سوال یہ کہ مصنف نے یہ نیا انداز کیوں اختیار کیا جواب یہ کہ رعایت سجا کے لیے کس کے لیے رعایت سجا کے لیے کیونکہ مصنف جو ہے آگے والصلاة علی نبیہ لانا چاہتے تھے رعایت سجا کے لیے تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی رعایت سجا تو والصلاة علی نبیہ یہاں پر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ مصنف پہلے کیا لائے الحمدلی ولیہ لائے اسی لیے آگے والصلاة علی نبیہ لائے رعایت سجا کے لیے آپ پہلے میں ہی کہہ رہے ہیں یعنی پہلے فقرے میں ہی کہہ رہے ہیں رعایت سجا اگلا فقرہ تو ابھی مصنف نے لکھا ہی نہیں ہے ابھی صرف کیا لکھا ہے الحمدلی ولیہ آپ سے سوال ہوا یہ ولیہ کیوں لائے آپ کیا کہہ رہے ہیں رعایت سجا بھئی رعایت سجا تو دوسرے میں جا کر لاتے ہیں پہلے کے مطابق اس کو کرتے ہیں تو جواب یہ کہ بھئی چونکہ مصنف کے ذہن میں تھا کہ میں نے اگلا جملہ والصلاة علی نبی دیکھو کلام لکھنے سے پہلے انسان سوچتا ہے ذہن میں اس کو بناتا ہے پھر اس کو لکھتا ہے تو مصنف چونکہ آگے علی نبیہ لانا چاہتے تھے اس لئے یہاں پر کیا لے آئے لیولیہ تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے رعایت سجا ہو جائے تو ایک جواب یہ کہ یہ نیا انداز اختیار کیا رعایت سجا کے لئے تاکہ یہ دونوں فقروں کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہو اور دوسرا جواب یہ کہ کلام میں جدت پیدا کرنے کے لئے کل جدید لذیذن ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے تو مصنف نے بھی اپنی کتاب کے آغاز میں ہی نئے انداز کی ساتھ اللہ کی حمد بیان کی تاکہ کلام میں لذت پیدا ہو جائے پڑھنے والوں کو لطف آئے بھئی کل جدید لذیذن ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے بھئی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لکل جدید لذت غیر اننی لکل جدید لذت غیر اننی وجدت جدید الموت غیر لذیذی دیکھو ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے اور انسان نئی چیز کو پسند کرتا ہے اور موت بھی نئی چیز ہے لیکن موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا لکل جدید لذت ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے غیر اننی علاوہ اس کے کہ میں نے وجدت جدید الموت میں نے موت جو کہ نئی چیز ہے اس کو پایا غیر لذیذی کہ اس میں لذت نہیں ہے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا لکل جدید لذت غیر اننی وجدت جدید الموت غیر لذیذی تو کلام میں جدت پیدا کرنے کے لئے اگلا جواب والد صاحب رحمہ اللہ میرے والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ ان کے بھی جامی پر حواشی ہیں بھئی وہ ان حواشی کے اندر ایک جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملاجامی جو ہیں انہوں نے الحمدللہ کے بجائے الحمدلیولیی کہا اس لئے کیونکہ ولی بھی اللہ کے اسمہ میں سے ایک اسم ہے بھئی ولی بھی اللہ کے یہاں تو یہاں مستحق اور لائک کے معنی میں لیکن اللہ کے اسمہ میں سے ایک اسم کیا ہے ولی بھی ہے تو اس کے ساتھ مناسبت کے طور پر یہاں ولی کا لفظ لے کر آئے تو اللہ کے اسمہ میں سے ایک اسم ولی بھی ہے اور ملاجامی بہت بڑے صوفی ہیں بھئی بہت بڑے صوفی ہیں اور صوفیاء کے ہاں یہ اللہ کا یہ نام کسیر الدوران ہے ان کی زبانوں پر کسرت سے یہ یہ نام جاری ہوتا ہے تو اس لئے انہوں نے یہاں پر بھی کیا ذکر کر دیا ولی کے لفظ کو ذکر کر دیا اور نیز وہ فرماتے ہیں والی صاحب رحم اللہ کہ بطور نیک فالی کے بطور نیک فالی کے یہ ولی کے لفظ کو ذکر کیا اس لئے کیونکہ ولی کی جمع ہے اولیاء اور ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اولیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تو ملاجامی اپنی کتاب کے اندر لی ولی یہی کہ یہ عبارت لے کر آئے بطور نیک فالی کے تاکہ میری یہ کتاب عند اللہ محبوب ہو جائے جیسے ولی کیا ہوتا ہے اللہ کا محبوب تو یہاں بھی ولی کا لفظ لے آئے تاکہ میری یہ کتاب بھی عند اللہ محبوب ہو جائے بھئی اور نیز وہ فرماتے ہیں والی صاحب رحمہ اللہ اس حاشیے میں اپنے کہ الحمدللہ پر اعتراض ہوتا تھا الحمدللہ کا کیا ترجمہ تمام تاریخیں اللہ کے لئے وہاں بھی وہی ترجمہ لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ کہ کبھی تو اور کسی کی بھی دنیا میں تاریخ کی جاتی ہے اس کا اگرچہ علماء پھر جواب دیتے ہیں لیکن یہاں اعتراض تاکہ وارد ہی نہ ہو سیرے سے کیا کہا الحمدلولیہ تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں مستحق حمد کے لئے ہیں اب اس پر کوئی اعتراض ہی وارد نہیں ہوتا اس سے پتا چل گیا کہ تمام حمدیں کس کے لئے ہیں اس ذات کے لئے جو مستحق حمد ہے جو لائق حمد ہے ملوم ہو وہی ایک ذات ہے جو حمد کی مستحق ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذات حمد کی مستحق نہیں اور جو ہیں افراد وہ حمد کا کسب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے وہ حمد کے مستحق بن جاتے ہیں لیکن اصل حمد کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے نیز اس میں اشارہ ہو گیا اشارہ ہو گیا علت اور دلیل کی جانب بھی کہ اللہ تعالیٰ حمد کے مالک ہیں الحمدولیولی یہی تمام حمدیں اس ذات کے لئے ہیں جو حمد کا مستحق ہے جو حمد کا مالک ہے وہ جس کو چاہتا ہے جتنی حمد دیتا ہے کسی میں کچھ حمد کی صفات پیدا کر دیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کسی میں اور حمد کی صفات پیدا کر دیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ اصل حمد عطا کرنے والے اور اصل حمد کے مالک کون ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اس عبارت سے اشارہ ہو گیا بات سمجھ میں آگئے کہ اللہ ہی تمام محامد کے مالک ہیں اور وہ ہی ان محامد کو تقسیم فرماتے ہیں تقسیم فرماتے ہیں اور نیز اس کے اندر اس کے اندر دلیل بھی ساتھ ہی آگئی دعویٰ کیا الحمدلیولی یہی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں مستحق حمد کے لیے دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ساتھ آگئی بھئی تمام تعریفیں مستحق حمد کے لیے کیوں ہیں کیونکہ وہ مستحق حمد ہے وہ مالک حمد ہے وہ لائق حمد ہے تو دعوے کے ساتھ کیا آگئی دلیل بھی آگئی ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہے اس کی دلیل مثلا آپ کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے آپ کہتے ہیں یہ میں بازار سے خرید کر لیا ہوں اور یہ دو ساتھی بھی میرے ساتھ تھے یہ گواہ ہیں دیکھا آپ علیدہ دعویٰ اور ہوتا ہے دلیل اور ہوتی ہے لیکن اگر دعویٰ کے ساتھ دلیل آجائے تو کلام کا حسن ہی بڑھ جاتا ہے تو ملہ جامی ایسی عبارت لے کر آئے کہ دعوے کے ساتھ ہی دلیل بھی آگئی الحمدللہ اس میں یہ بھی ذکر ہو گیا کہ تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں اور اس میں دلیل بھی آگئی کیوں اللہ کے لیے کیوں ہیں تمام حمدیں کیونکہ اس کی ذات ہی کیا ہے مستحق حمد ہے اور کوئی ذات مستحق حمد نہیں اور کوئی ذات مستحق وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں وہ صفات اور کمالات لیکن اللہ کی ذات ہی کیا ہے مستحق حمد ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ کیا ہوا دعوے معدلیل کے ہو گیا جس سے کلام کا حسن بہت زیادہ بڑھ گیا بات سمجھ میں آگئے تو الحمد لیولیہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو مستحق حمد ہے والصلاة على نبیہ صلاة بھئی صلاة کسے کہتے ہیں تو جلیل القدر تابع مجاہد رحم اللہ صلاة کے بارے میں فرماتے ہیں دیکھئے آپ کے حاشیہ میں بھی ہوگا اس پر نشان لگا لیجئے بھئی وہ فرماتے ہیں الصلاة من اللہ توفیق والعصمت صلاة اللہ کی طرف سے ہو یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی توفیق اور عصمت ہے یعنی حفاظت توفیق اور حفاظت ومن الملائکت اور ملائکہ کی طرف سے ہو یعنی ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی العون والنصرت یعنی مدد ہے ومن الامت الاتباع اور امت کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہے اتباع کرنا پیروی کرنا یہ کون فرما رہے ہیں جلیل القدر تابعی ہیں مجاہد رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعہ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاة کی نسبت کس کی طرف ہو اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا کیا معنی ہے توفیق اور حفاظت اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي دیکھو صلاة کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف بھی ہے اور ملائکہ کی طرف بھی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اللہ کی طرف نسبت ہو کہ صلاة بھیجتے ہیں حضور پر کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو اور اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صلاة کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہے نصرت اور مدد فرشتے صلاة بھیجتے ہیں کیا معنی وہ حضور علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں بھئی اور امت صلاة بھیجتی ہے حضور علیہ السلام پر اس کا کیا معنی ہے کہ امت حضور علیہ السلام کا اتباع کرتی ہے ان کی پیروی کرتی ہے ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتی ہے جی تو یہ صلاة کے بارے میں ایک قول جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صلاة کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہے رحمت کاملہ اور اگر صلاح کی نسبت جو ہے مومنین یعنی اہل ایمان کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہے طلب رحمت کیا کرتے ہیں وہ اس رحمت کاملہ کو طلب کرتے ہیں اور صلاح کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے استغفار یعنی فرشتے کیا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور صلاح کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے تسبیح یعنی وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو صالات کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو کیا معنی ہے رحمت کاملہ اور اگر اہل ایمان کی طرف نسبت ہو تو طلب رحمت کاملہ وہ اس کو طلب کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے استغفار کہ وہ اہل ایمان کیلئے کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور اگر پرندوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا کیا معنی ہے تسبیح ہے یعنی اب وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے بات سمجھ میال تو وصلات علی نبی 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 نبعن سے ہے بھئی نبعن نبعن کا معنی ہے خبر خبر تو نبی فعیل وزن ہے نبی فعیلن تو نبی ان بھی پڑھنا ٹھیک اور حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کیا جائے اور نبی ان یوں پڑھنا بھی ٹھیک ہے تو اصل میں کیا تھا اصل میں یہ کس سے ہے نبعن سے اور نبعن کا کیا معنی خبر تو یہ مقروتن کے قانون سے اس کو نبی ان بھی پڑھ سکتے ہیں مقروتن اصل میں کیا تھا مقروعتن تو اس حمزہ کو واؤ کر کے واؤ میں ادغام کیا تو حمزہ سے پہلے اگر حرفیں مدہ آئے تو حمزہ کو حمزہ کو اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کیا گیا تو نبی ان میں حمزہ کو کس سے بدل دیا گیا یا سے اور یا قیام ادغام ہوا تو کیا بن گیا نبی اور نبی یاد رکھو نبی وہ انسان جسے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لئے منتخب فرمایا ہو اور وہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتا ہو اس کو نبی کہتے ہیں دیکھو نبی کس سے ہے نبا ان سے خبر دینا یہ بھی کیا کرتا ہے اللہ کے احکام کی لوگوں کو خبر دیتا ہے اس لئے اس کو نبی کہتے ہیں اور یہ یاد رکھنا نبوت بڑا انچا مقام ہے لیکن اس میں کسب کا دخل نہیں کوئی شخص بڑی محنت کرے اللہ کی بے انتہا عبادت کرے اور نبوت کے مقام تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہے اس میں کسب کا دخل نہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہے جس کو اللہ نے چاہا عطا فرمایا تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بچپن ہی سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بھئی اس کے بعد ایک لفظ ہے رسول بھئی رسول ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول نبی بھی وہ شخص جو اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے رسول بھی وہ شخص جو اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے رسول جو ہے رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو اور شریعت بھی دی ہو جس کو اللہ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی ہو اس کو کیا کہتے ہیں رسول تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے تو رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے کہ وہ نبی بھی ہے اور ساتھ اس کو اللہ نے نئی شریعت اور نئی کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور یاد رکھو انبیاء کی تعداد کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار علماء ذکر فرماتے ہیں جبکہ رسولوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے تین سو تیرہ ہے تین ایک تین اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تعداد ایک سو چار ہے ایک سو چار میں سے چار بڑی کتابیں ہیں چار بڑی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن جبکہ باقی صحیفیں ہیں چھوٹے چھوٹے صحیفیں ہیں صحیفیں ہیں تو کل صحیفیں اور آسمانی کتابیں ملا کر کتنے ہیں ایک سو چار اور رسول کتنے تین سو تیرہ تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ آپ نے ہمیں بتایا رسول کسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہو اور شریعت بھی دی ہو تو رسول تین سو تیرہ ہیں تو پھر تو کتابیں بھی کم از کم کتنی ہونی چاہیے تین سو تیرہ تو جواب یہ کہ بھئی نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اسی کتاب کو جس کو مثلا پہلے کسی ایک پر ایک صحیفہ اللہ نے نازل فرمایا تھا اسی کو دوسرے کسی اور پر نازل فرما دیا تو اس کو الگ شمار کیا جائے گا تو نئے صحیفہ کہونا ضروری نہیں بلکہ ایک ہی صحیفہ بعض اوقات کئی کئی رسولوں کو عطا کیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو صحیفوں اور کتابوں کی کل تعداد ایک سو چار ہے جبکہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور میں نے بتایا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول عام ہے اور نبی خاص ہے رسول عام ہے اور نبی خاص وہ کہتے ہیں نبی صرف انسانوں میں سے ہو سکتا ہے جبکہ رسول وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی قرآن میں بھی کئی جگہ فرشتوں پر رسول کا اطلاق ہوا ہے معلومہ رسول انسان بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی جبکہ نبی صرف کیا ہوگا انسان تو نبی ہوا خاص اور رسول ہوا عام تو دیکھئے کتاب پر وَالصَّلَا تُعَلَى نَبِيِّهِ اور رحمت نازل ہو اس کے نبی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاجامی نے حضور علیہ السلام کے نام کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے وصف کو ذکر فرمایا اس کی کیا وجہ کہنا تو یوں چاہیے تھا وَالصَّلَا تُعَلَى مُحَمَّدٍ لیکن کیا کہا وَالصَّلَا تُعَلَى نَبِيِّهِ وصف کو ذکر فرمایا اس کی کیا وجہ ہے تو ایک جواب جو پہلے گزر چکا کہ بطور تعظیم کے بھئی کیونکہ وصف کے اندر تعریف زیادہ ہے اور جتنی بڑی ذات ہوگی اس کا نام لینا بے عدبی ہے بھئی لہذا اس لیے نام لینے کے بجائے حضور علیہ السلام کے وصف کو ذکر فرمایا اور نیز رعایت سجا کے لیے اگر وَالصَّلَا تُعَلَى مُحَمَّدَ کہتے تو پھر رعایت سجا نہ ہوتی بھئی پیچھے تو لی ولی یہی آیا تھا تو یہاں پر محمد دونوں میں کیا ہے رعایت سجا نہ ہوتی بھئی اور تیسرا جواب یہ کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس بات پر تنبیح کرنے کے لیے کہ یہ وصف نبوت حضور علیہ السلام کے لیے علم کے درجے میں ہو چکا ہے وصف نبوت حضور علیہ السلام کے لیے عالم کے درجے میں ہو چکا ہے آپ حضور علیہ السلام کا نام لے لیں یا حضور علیہ السلام کا وصف نبوت ذکر کر دیں ذہن اسی ذات کی طرف جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیکھا نبی کریم نے فرمایا ذہن فوراں کس طرف گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ وصف نبوت کو بھی ذکر کر دیا جائے تو ذہن اور کسی کی طرف نہیں جاتا حضور علیہ السلام کی طرف جاتا ہے معلوم ہوا وصف نبوت بھی آپ کے لئے کس کے درجے میں ہو چکا علم کے درجے میں ہو چکا ہے تو پہلا جواب کیا بطورے عدب کے طور پر نام نہیں لیا بلکہ وصف ذکر کیا اور دوسرا جواب کیا رعایت سجا کے لئے اور تیسرا جواب یہ کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ وصف نبوت آپ کے لئے عالم کے درجے میں ہو چکا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصف اگر ذکر کرنا تھا تو نبوت کے بجائے رسالت کو ذکر کر دیتے رسالت اونچا مقام ہے بھئی رسالت رسول وہ ہے جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو تو وصف رسالت کو ذکر کرنا چاہیے تھا تو اس کا ایک جواب کہ اگر وصف رسالت کو ذکر کیا جاتا تو پھر رعایت سجا نہ ہوتی تو رعایت سجا کے لئے کیا لے آئے علا نبی یہی تاکہ اس کے مناسبت ہو جائے کس کے ساتھ لی ولی یہی کے ساتھ بھئی اور دوسرا جواب یہ کہ رسالت کے بجائے نبوت کا وصف ذکر کیا قرآن کی موافقت کرنے کے لئے قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي دیکھا وہاں بھی نبی کے وصف کو ذکر کیا گیا ہے تو ملہ جامی نے بھی کیا کیا وصف نبوت کو یہاں ذکر کیا تو وَصَلَا تُعَلَى نَبِيِّهِ جی اب نبی یہی کی جو حاز امیر ہے یہ کس کو راجے ہے بھئی کس کو راجے ہے تو اس میں دو احتمال ہیں پہلا احتمال یہ کہ نبی یہی کی حاز امیر راجے ہو حمد کو وَصَّلَا تُعَلَى نَبِيِّهِ اَي وَصَّلَا تُعَلَى نَبِيِّ الحمدی یا نبی یہی کی حاضر امیر راجہ وولی کو بھئی وصلات علی نبی ای علی نبی نبی ولی الحمدی توجہ ہے نبی یہی کی حاضر امیر میں کتنے احتمال دو یا تو یہ راجہ ہے کس کو حمد کو یا ولی حمد کو توجہ ہے اور کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ایک خرابی لازم آتی ہے اگر نبی یہی کی حاضر امیر کو حمد کی طرف لوٹائیں تو پھر معنی ٹھیک نہیں رہتا معنی کیا بن جائے گا وصلات علی نبی الحمدی رحمت ہو کس پر رحمت ہو حمد کے نبی پر حمد کے نبی کیا معنی بھئی رحمت ہو حمد کے نبی پر اس کا معنی ٹھیک نہیں بنتا اور اگر زمین لوٹائیں ولی حمد کی طرف وصلات علی نبی اے نبی ولی الحمدی ولی حمد کا جو نبی ہے یعنی اللہ کا جو نبی ہے اس پر رحمت نازل ہو تو اس صورت میں بھی خرابی لازم آتی ہے خرابی یہ کہ الحمد لی ولی اس کی ہاں زمین آپ نے لوٹائے حمد کو وصلات علی نبی اور اس نبی یہی کہ ہاں زمین آپ نے کس کو لوٹا دی ولی حمد کو تو یہ انتشارِ زمائر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے انتشارِ زمائر یہ ہے کہ آپ کلام کے اندر ضمیریں لے کر آتے ہیں ایک ضمیر کسی چیز کی طرف لوٹ رہی ہے دوسری ضمیر کسی اور چیز کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس سے کلام میں کلام میں پیچیدگی پیدا ہوگی اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا بھئی پڑھنے والا تو یہ سمجھے گا پہلی ضمیر جس کی طرف لوٹائی تھی دوسری بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی وصلہ تو علا نبی یہی علا نبی یہی کی ضمیر جو ہے یا تو راجہ ہے خمد کی طرف یا ولی حمد کی طرف اور دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے اگر خمد کی طرف راجے کریں تو معنی ہوگا صلاح تو نبی حمد پر حمد کے نبی پر اور یہ معنی درست نہیں اور اگر نبی یہی کہ ہا ضمیر راجہ ہو ولی حمد کو تو پھر معنی تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن انتشار زمائر لازم آئے گا میں نے بتایا انتشار زمائر کسے کہتے ہیں کہ کلام کے اندر غائب کی ضمیریں لائی جائیں ایک ضمیر ایک چیز کی طرف لوٹے اور دوسری ضمیر دوسری چیز کی طرف لوٹے اس سے کلام کے اندر پیچیدگی پیدا ہوتی ہے سمجھنے والے کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بھئی وہ تو سمجھتا ہے شاید ایک ہی چیز کی طرف یہ ساری ضمیریں لوٹائی جا رہی ہیں تو انتشار زمائر لازم آتا ہے جس سے کلام کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو جواب علماء دیتے ہیں کہ یہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے اگر نبی یہی کہ ہاں ضمیر ولی حمد کی طرف لوٹائیں وصلاة علی نبی یہی اور رحمت نازل ہو کس پر ولی حمد کے نبی پر یعنی اللہ کے نبی پر تو اس صورت میں آپ نے کیا کہا تھا انتشار زمائر لازم آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں کوئی انتشار زمائر لازم نہیں آتا انتشار زمائر تب لازم آتا اگر ایک ہی کلام ہوتا یعنی ایک ہی جملہ ہوتا حالانکہ یہ تو الگ الگ جملے ہیں الحمد لولی یہی یہ مبتدہ خبر الگ جملہ ہے وصلاة علی نبی یہی یہ الگ جملہ ہے تو وصلاة علی نبی یہی یہ الگ جملہ ہے الحمد لولی یہی الحمد مبتداء اور ثابتن لولیہی خبر اسی طرح والصلاة على نبیہی والصلاة مبتداء اور نازلتن على نبیہی یہ کیا ہے اس کی خبر رحمت نازل ہو اگر فیلے خاص نکالیں فیلے آن بھی نکال سکتے ہیں یہاں بھی آپ ثابتتن نکالیں والصلاة ثابتتن مؤنس نکالیں گے کیونکہ صلاة مؤنس ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مؤنس والصلاة ثابتتن على نبیہی یہ ہے افعال عامہ میں سے اور اگر افعال خاصہ میں سے نکالنا چاہیں تو والصلاة نازلتن على نبیہی تو ایک جواب گزر گیا کہ نبیہی کے ہاں زمیر کس کو لٹائیں ولیہ حمد کو اور انتشار زمائر بھی لازم نہیں آتا کیونکہ دو الگ الگ جملے ہیں ایک جملے کے اندر اگر دو زمیریں دو مختلف چیزوں کی طرف لٹائی جاتی تو پھر انتشار زمائر لازم آتا دوسرے اعتراض یہ تھا کہ علا نبیہی کے ہاں زمیر کس کو لٹائیں حمد کی طرف تو معنی کیا ہوگا رحمت نازل ہو نبیہ حمد پر معنی درست نہیں رہتا تو جواب یہ کہ یہ ہاں زمیر حمد ہی کو لٹائیں لیکن یہاں حمد بمانے محمود کے ہے اب حمد کس معنی میں لے لو محمود جب تمام حمدیں اللہ کے لیے تو اللہ کیا ہوئے محمود ہوئے کیا ہوئے محمود وہ ذات جس کی حمد کی جائے بھئی تو اللہ محمود ہوئے تو یہاں اب نبی یہی کہ حاظمیر کس کو راج ہے حمد کو اور حمد کس معنی میں محمود کے معنی میں تو معنی یوں ہو گیا وَالصَّلَةُ عَلَىٰ نَبِي یہی اور رحمت نازل ہو محمود کے یعنی اللہ کے نبی پر محمود کے نبی یعنی اللہ کے نبی پر حمد کا نبی تو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن محمود کا نبی اب تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے لہذا خرابی دور ہو گئی بھئی یاد رکھو یہاں تفصیل یاد رکھو یہ جو مصدر ہے مصدر یہ کبھی اس میں فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے مثلا ضرب آئے ضرب کبھی ضارب کے معنی میں ہوگا اور کبھی مضروب کبھی ضرب اپنے ہی معنی میں ہوگا ضرب کا معنی ضرب ہی ہوگا کبھی ضرب امانہ زارب ہوگا اور کبھی ضرب امانہ مضروب ہوگا توجہ ہے قیمتی بات کرنے لگا ہوں ایک عام غلطی جو طلبہ میں رائج ہے اس پر متنبہ کر رہا ہوں آپ کو یاد رکھو یہ جو مصدر ہے یہ مصدر معروف بھی ہوتا ہے اور مجھول بھی ہوتا ہے توجہ ہے معروف بھی ہوتا ہے اور مجھول بھی ہوتا ہے چنانچہ یہی نکتہ ہے آپ جو صرف سغیر پڑھتے ہیں صرف سغیر یعنی چھوٹی گردان دیکھو اس میں اس میں ایک ایک سیغہ لے کر پوری پوری گردان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ضربہ ضربہ ضربو دیکھو ماضی کے چودہ سیغے ہیں لیکن صرف سغیر میں ضربہ یا ضربو دیکھا صرف ضربہ لائے صرف پہلا سیغہ لائے پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ ضربہ پہلا سیغہ ہے اس گردان کا اس قبیر کا ماضی کی آپ باقی گردان خود کر لینا مزارے کے چودہ سیغے ہیں لیکن یزربو ایک لے کر آگئے کہ باقی گردان آپ خود کر لینا ضربہ یزربو ضربن آگے ضربن مستر آیا پھر ضربہ یزربو ضربن فہوا ضربن اس میں فائل لے آئے کہ باقی گردان آپ خود کر لینا اس میں فائل کی آگے مجھول کے سیغے آگئے و زریبا زریبا کے چودہ سیغے ہیں لیکن باقی گردان آپ خود کر لینا ہم نے بتا دیا پہلا سیغہ زریبا ہے اگلا یو زرابو یو زرابو کے چودہ سیغے ہیں ہم نے آپ کو پہلا سیغہ بتا دیا باقی گردان آپ خود کر لینا چودہ سیغے آگے پھر زربن مستر آیا کیا آیا زربن تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو سرفے صغیر ہے سرفے صغیر چھوٹی گردان ہوتی ہے آپ چودہ سیغوں کے بجے ایک ایک سیغہ لاکر اشارہ کرتے جا رہے ہیں تو مستر کو دوبارہ کیوں لیا یہ تو بے وجہ آپ نے کیا کر دیا گردان کو لمبا کر دیا تو یاد رکھنا بھئی بزرگوں کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہمارے علماء اکابر انہوں نے بڑی محنتیں کی ایک ایک چیز کے اندر انہوں نے باریک باریک نکتوں کا خیال رکھا اور اس کے مطابق اس کو ترتیب دیا اس میں دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو پہلا زاربان آیا تھا وہ بھی مستر ہے لیکن وہ مستر معروف ہے وہ معروف کے سیغوں کے بعد آیا تھا زربا یزریبو زربان اور یہ جو دوسرا زربان آیا یہ مستر مجھول ہے کیونکہ یہ مجھول کے سیغوں کے بعد آیا ہے تو پہلا زربان اور ہے دوسرا زربان اور ہے وہ مستر معروف ہے یہ مستر مجھول ہے جیسے دیکھو اردو میں دیکھو اردو میں ایک ہے پانی پینہ پانی پینہ میں نے پانی پیا دیکھو یہ معروف ہے اور ایک ہے پانی پیا جانا دیکھو یہ مصدر مجھول ہے پانی پیا جاتا ہے تو پانی پینا مصدر معروف اور پیا جانا مصدر مجھول اور پٹائی کرنا یہ کیا ہے مصدر معروف اور پٹائی ہونہ یہ کیا ہے مصدر مجھول ہے بات سمجھ میں آگئی کھانا کھانا تو کھانا یہ کیا ہے مصدر معروف اور کھایا جانا یہ کیا ہے مصدر مجھول ہے تو دیکھو اور زبانوں میں مصدر معروف اور مصدر مجھول میں فرق ہوتا ہے پینہ اور پیا جانا پینہ ہے معروف اور پیا جانا مجھول تو دیکھو لفظ ہی الگ الگ ہیں لفظ ہی الگ لیکن عربی میں وہی مصدر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی مصدر مجھول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ضرب کا معنی پٹائی کرنا اور ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی شرب کا معنی پینا بھی اور شرب کا معنی پیا جانا بھی تو ضرب جو ہیں علماء جو ہیں وہ ضربہ یا ضربہ کے بعد ایک مستر لائے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مستر معروف ہے اور ضربہ یا ضربہ کے بعد دوبارہ ضربہ لائے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مستر مجھول ہے اور دونوں کا وزن عربی میں بلکل ایک ہوتا ہے وہی ضربن وزن معروف کے لیے ہے اور وہی ضربن وزن مجھول کے لیے بھی ہے یوں کو وہی ضربن مصدر معروف کے لیے بھی ہے اور وہی ضربن مصدر مجھول کے لیے بھی ہے تو اس قیمتی نقطے کی طرف اس گردان میں اشارہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھنا یہ جو مصدر عبارت میں آتا ہے یہ کبھی اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے کسی جگہ حمد آئے گا وہ حمد ہی کے معنی میں ہوگا مصدر مصدر ہی کے معنی میں لیکن کبھی حمد آئے گا وہ حامد کے معنی میں ہوگا یعنی اس میں فاعل اور کبھی حمد آئے گا وہ محمود یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا توجہ ہے یا اسی طرح جیسے ضرب کبھی ضرب آئے گا تو وہ ضرب اپنے ہی معنی میں ہوگا لیکن کبھی ضرب کس معنی میں ہوگا زارب اس میں فاعل کے معنی میں اور کبھی ذرب کس معنی میں اس میں مفعول یعنی مضروب کے معنی میں ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو مستر ہے کبھی تو یہ اپنی معنی معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی یہ اس میں فائل کے معنی میں اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر مستر کے آگے یہ لکھا ہوا ہو کہ مستر اس میں فائل کے معنی میں ہے کس معنی میں اور اس میں فائل فیل معروف سے بنتا ہے یا فیل مجھول سے فیل معروف مثلا زرب زرب بمانے زارب کے ہے زرب بمانے تو آپ سمجھ جائیں کہ جب یہ زارب کے معنے میں ہے یعنی اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل وہ تو فیل معروف سے بنتا ہے معلوم ہوا یہ زرب بھی مصدر معروف ہے یہ مصدر اور جب آج ہے یہ زرب بمانے مضروف کے ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ مصدر کونسا ہے مصدر مجھول ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کیا ہوا کہ کبھی مصدر اس میں فاعل کے معنے میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول اور کبھی اپنے ہی معنے میں ہوتا ہے تو مصدر اگر اس میں فاعل کے معنے میں ہو تو وہ وہی مصدر ہوگا جو مصدر معروف ہوگا اور اگر اس میں مفعول کے معنے میں ہو مصدر تو سمجھ جائیں یہ کونسا مصدر ہے مصدر مجھول ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مصدر آجاتا ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے مبنی للفائلی کیا لکھا ہوتا ہے وہ مصدر جس کو بنایا گیا ہے فائل کے لئے مزید تھوڑی سی تفصیل سمجھ لو یاد رکھو ایک فیل معروف ہے ایک فیل مجھول فیل معروف کی نسبت فائل کی طرف ہوتی ہے زربہ زیدن معلومہ زید کون ہے پٹائی کرنے والا ہے اور مصدر مجھول اس کو بنایا جاتا ہے اس کا اصناد نائب الفائل کی طرف یعنی مفہول کی طرف ہوتا ہے کس کی طرف نائب الفائل دراصل مفہول ہوتا ہے زربہ عامرون کیا مانا عمر کی پٹائی کی گئی ہے یعنی اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے تو یہ مفہول ہے حقیقت میں تو فیل معروف کو بنایا جاتا ہے کس کے لئے فائل کے لئے اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے فائل اور فیل مجھول کو بنایا گیا ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے اس کی نسبت مفہول کی طرف ہوتی ہے اسی مفہول کو پھر ہم نائب فائل کہتے ہیں زربہ زیدن کیا مانا زید نے پٹائی کی ہے یا اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے پٹائی کی ہے اور زربہ عامرون کیا مانا عمر کی پٹائی ہوئی ہے تو فیل معروف کا حسنات کس کی طرف ہوتا ہے فائل کی طرف اور فیل مجھول کا حسنات کس کی طرف ہوتا ہے مفہول یعنی نائب فائل کی طرف یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہو فیل معروف کو کس کے لئے بنایا گیا فائل کے لئے اور فیل مجھول کو کس کے لئے بنایا گیا نائی فائل کے لیے تو مبنی کا معنی ہے بنایا گیا بنا یا بنی کا معنی ہوتا ہے بنانا مبنیون اس میں مفعول کا سیغہ ہے بھئی مثلا کتاب میں زربہ آیا کیا آیا زربہ آیا تو وہاں پر بعض جگہ بعض جگہ ہو سکتا ہے کاتب سے زربہ کے بجائے وہ کیا لکھ دے زوریبہ وہ راہ کے نیچے زیر ڈال دے گا صرف زیر ڈالی اور پورا سیغہ ہی بدل گیا توجہ ہے تو بعض جگہ جب ماتین جب کتاب لکھنے والا زربہ بتلانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ سیغہ زربہ پڑھنا اس کو زوریبہ نہ پڑھنا اب وہ زبر اوپر لگا بھی دے تو بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے آگے کوئی کاتب آئے وہ اس زبر کو لکھے ہی نہ جب وہ نہیں لکھے گا تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زربہ ہے یا زوریبہ ہے تو وہ آگے لکھ دیتے ہیں مبنی للفائل کہ یہ فعل زربہ کیا ہے مبنی للفائل یعنی اس کو فائل کے لئے بنایا گیا ہے اس کو پڑھتی آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے زربہ یعنی فعل معروف ہے کیونکہ فعل معروف کو کس کے لئے بنایا جاتا ہے فائل کے لئے اور کبھی زوریبہ ہوتا ہے تو وہ آگے لکھ دیتا ہے مبنی للمفعول کہ اس کو کس کے لئے بنایا گیا مفعول کیا معنی اس کو فعل مجھول پڑھنا فعل معروف تو مبنی لفائل کا کیا معنی ہوتا ہے جس کو فائل کے لئے بنایا گیا ہو یعنی فیل معروف اور مبنی للمفعول کا کیا معنی جس کو مفعول کے لئے بنایا گیا ہو یعنی فیل مجھول توجہ ہے تو چنانچہ کتابوں میں اسی طرح ہوگا باس جگہ مصدر آئے گا اور مصدر کے آگے لکھا ہوگا مبنی لفائل توجہ سے سنو مصدر کے آگے کیا لکھا ہوگا مبنی لفائل تو طلبہ سے پوچھیں اس مبنی للفاعل کا کیا معنی وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یہ مصدر اور کبھی مصدر کے آگے لکھا ہوتا ہے مبنی للمفعول طالب علم سے پوچھیں اس کا کیا معنی تو وہ کیا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی ضربہ معنی مضروب ہے لیکن یہ درست نہیں ہے جب مصدر کے آگے لکھا ہو مبنی للفاعل تو اس کا صرف یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ مستر معروف ہے کیا معنی ہوتا ہے باقی اس میں فائل کے معنی میں ہے یعنی وہ الگ بات ہے وہ یہاں ذکر نہیں توجہ ہے اور جب مستر کے آگے لکھا ہو کہ یہ مستر مبنی للمفعول ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ مستر مجھول ہے یہ معنی نہیں کہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہونا الگ چیز ہے وہ ذکر نہیں میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں مصدر کے آگے جب مبنی لیل فائل ہو تو اس کا کیا معنی کرنا مصدر معروف ہے یہ معنی نہ کرنا کہ یہ کس معنی میں ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے کس معنی میں یعنی ضرب معنی زارب کے ہے یہ نہ سمجھنا اور اگر مصدر ضرب کے آگے لکھا ہو مبنی للمفعولی تو کیا ترجمہ کرنا یہ مصدر مجہول ہے یہ مصدر ضرب معنی مضروب کے ہے یہ ترجمہ نہ کرنا تو گویا یہاں دو چیزیں ہیں حاصل کلام بیان کرنے لگاؤں توجہ سے ضرب مصدر آیا ضرب پھر یہ مصدر معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول اگر یہ معروف ہو پھر ہو سکتا ہے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہو یا نہ یا تو اپنی معنی میں ہوگا یا کس معنی میں ہوگا اس میں فائل توجہ ہے تو دو چیزیں آگئیں ضرب مصدر ہے اس کو کس معنی میں کرنا ہے آپ مطلعانا چاہتے ہیں کہ اس میں فائل کے معنی میں ضرب کس معنی میں ضارب اور ضرب ضارب کے معنی میں تب ہی ہوگا جب یہ کونسا مصدر ہو معروف ہو توجہ ہے تو گویا یہاں دو چیزیں ہوں گی مصدر ہوگا اور مصدر بھی کونسا ہوگا ایک تو مصدر معروف ہوگا اور دوسری چیز کیا ہوگی وہ کس معنی میں ہوگا اس میں فائل تو جب آپ کو کوئی بتائے یہ مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہے توجہ ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور بات بھی سمجھ گئے کہ یہ مصدر کونسا ہے مصدر معروف ہے تو گویا دو باتیں ہوگئیں یہاں ایک مصدر معروف ہے دوسرا یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے نہیں سمجھ میں آرہے جب آپ کو کہا جائے کہ یہ مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہے تو آپ دو باتیں سمجھ گئے ایک بات کیا کہ مصدر معروف ہے یہ الگ بات دوسری بات یہ اسم فائل کے معنی میں یہ الگ بات دو باتیں سمجھ گئے اسی طرح جب کہا جائے یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے تو کتنی باتیں سمجھے دو باتیں پہلی بات کیا کہ یہ مصدر مجھول ہے دوسری کیا سمجھے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے تو جب یہ کہا جائے یہ مصدر اسم فائل اسم مفعول کے معنی میں ہے تو آپ دو باتیں سمجھتے ہیں لیکن جب کہا جائے کہ یہ مصدر مبنی للفائل ہے تو پھر ایک بات ہوئی صرف کیا کہ معروف ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں یہ ذکر نہیں بس صرف یہ ذکر ہے اسی طرح اگر یہ کہا جائے مصدر مبنی للمفعول ہے تو کیا معنی کہ یہ مصدر مجھول ہے آگے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں یہ یہاں پر ذکر نہیں وہ آپ خود غور کریں کہ ہے کہ اس میں مفعول کے معنی میں یہ ہے یا اپنے ہی معنی میں ہے طلبہ عموماً کیا سمجھتے ہیں جب مبنی لیل فائل ہو تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فائل کے معنی میں حالانکہ نہیں یہاں صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ مصدر معروف ہے یا مجھول ہے اور کوئی چیز ذکر نہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بات چل رہی تھی یہ حاضر امیر کس کو راجے حامد کی طرف حامد اور اس پر کیا خرابی لازم آئی تھی کہ نبی حامد حامد کا نبی یہ تو معنی درست نہیں بنتا تو جواب دے دیا کہ یہ کس معنی میں ہے حامد با معنی محمود کے ہے یعنی یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو آپ کو دو باتیں سمجھ میں آگئیں کونسی دو باتیں ایک تو یہ کہ یہ مصدر مجھول ہے ایک تو کیا کہ یہ مصدر مجھول ہے اور دوسری بات کیا کہ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو عموماً کتابوں میں آتا ہے مصدر آتا ہے آگے لکھا ہوتا ہے مبنی لیل فائل طلبہ کہتے ہیں یہ جی اس میں فائل کے معنی میں ہے نہیں نہیں یہ ذکر نہیں ہے یہاں صرف یہ ذکر ہے کہ یہ مستر معروف ہے بس یہاں مستر مجھول ہے بس بھئی اچھا تو یہ علی نبی ہی کی حاضر امیر کس کو لوٹائی حمد کو اور حمد کس معنی میں محمود کے معنی میں اور رحمت نازل ہو علی نبی المحمود محمود کے نبی جو تعریف کیا گیا انہی اللہ تعالیٰ ان کے نبی پر رحمت نازل ہو بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ حمد کا لفظ پہلے آیا الحمد لیولی یہی تو آپ نے اس کا ترجمہ حمد کا کیا اور جب نبی یہی کی حاضر امیر حمد کو لوٹائی تو اب آپ نے حمد کا معنی محمود کے کیا توجہ ہے جب حمد کا لفظ خود آیا تھا تو اس کا اور معنی تھا جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی تو اس کا اور معنی ہے اب محمود کے معنی میں ہے تو یہ تو خرابی لازم آ رہی ہے بھئی لفظ سے اور معنی مراد اور ضمیر لوٹائی تو اور معنی مراد تو جواب یہ کہ یہ سنعت استخدام ہے علم بلاغت میں دروس البلاغہ میں آپ پڑھیں گے بھئی سنعت استخدام سنعت استخدام یہ ہے کہ ایک لفظ ذکر ہو اور آگے اس کی ضمیر آئے لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے اور ضمیر سے اسی لفظ کے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے یہی حمد کبھی حمد کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یہی حمد کبھی حامد کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یہی خمد قبی محمود کے معنی میں استعمال ہوتی ہے تو جب لفظ ذکر کیا تو ایک معنی کا ارادہ کیا اور جب ضمیر لوٹائی تو دوسرے معنی کا ارادہ کیا اس کو سنعت استخدام کہتے ہیں اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بلکہ کبھی کبھار دو ضمیریں لے آتے ہیں لفظ ذکر کرتے ہیں لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے ایک ضمیر لائے اس سے دوسرا معنی دوسری ضمیر لائے اس سے تیسرا معنی جیسے یہاں حمد آیا حمد لفظ آیا تو اس کا کیا ترجمہ تھا حمد اور آگے نبی یہی کہ ہاں ضمیر لٹائی تو حمد کا کیا معنی محمود اور فرض کرو آگے ایک تیسری ضمیر بھی حمد کو لٹاتے اور اس کا کیا معنی کرتے حامد کیا معنی کرتے حامد تو یہ بھی سنعت استخدام ہے توجہ ہے تو سنعت استخدام کیا ہے کہ ایک لفظ کو صراحتاں ذکر کیا جائے اور اس کے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے اور آگے اس کی طرف ضمیر لٹا کر اس کے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے یا آگے دو ضمیریں لا کر ان سے دونوں سے الگ الگ معنی کا ارادہ کیا جائے تو یہ کیا ہے سنعت استخدام ہے تو یہاں بھی سنعت استخدام ہے اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے والد صاحب رحمہ اللہ کے جو حواشی ہیں شرح جامع پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ کہ نبی یہی کی حاضر امیر حمد کو راجے کی جائے کس کی طرف حمد کو راجے کی جائے اور اس پر آپ نے اعتراض کیا تھا پھر تو معنی صحیح نہیں بنتا اور رحمت نازل ہو حمد کے نبی پر رحمت نازل ہو حمد کے نبی پر کہتے ہیں نہیں معنی پھر بھی واضح ہے حمد کا نبی دراصل یہ اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے قول کی طرف آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا بیدی لیواء الحمدی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا بھئی تو اس میں اشارہ ہے احادیث کی طرف جن میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے حمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا بیدی لیواء الحمدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا بھئی تو جس نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہے وہ نبی یہ حمد ہوا بھئی تو لہٰذا یہاں کوئی اشکال نہیں بھئی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس جلدی سے جلدی حساب شروع فرما دیں اور وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا اتنی تکلیف میں ہیں آخر لوگ مختلف انبیاء کے پاس آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب اللہ شروع فرما دیں وہ انکار کریں گے پھر اور انبیاء کے پاس آئیں گے اور وہ سب بھی انکار کریں گے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر حضور علیہ السلام اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے ایسے ایسے لفظوں کے ساتھ کہ حضور فرماتے میں خود بھی نہیں جانتا کن لفظوں سے میں اللہ کی حمد اس وقت بیان کروں گا بھئی اور پھر اس کے بعد حساب کتاب اللہ شروع فرمائیں گے تو یہ حمد کا جھنڈا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انسان اور تمام فرشتے اس جھنڈے تلے ہوں گے تمام انسان اور تمام فرشتے اس جھنڈے تلے ہوں گے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اس جھنڈے سے کیا مراد ہے کیا حقیقت میں کوئی جھنڈا ہوگا یا یہ معنوی جھنڈا مراد ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ معنوی جھنڈا مراد ہے یعنی حضور علیہ السلام کو ایک خاص مقام اللہ نصیب فرمائیں گے اور وہ مقام محمود ہے بھئی مقام محمود ہے اور وہ اس دن اللہ کے حمد و سنہ بیان فرمائیں گے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں حقیقت میں حمد کا جھنڈا ہوگا بھئی حقیقت میں تو یہ نبی حمد سے مراد وہ نبی ہیں بھئی تو کہتے ہیں الحمد لولی یہی تمام تعریفیں جو ہیں مستحق حمد کے لئے ہیں والصلاة علی نبیی هی الرحمت نازل ہو نبی حمد پر یا الرحمت نازل ہو ولی حمد کے نبی پر یعنی اللہ کے نبی پر یا الرحمت نازل ہو علی نبی المحمود اللہ کے نبی پر وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِآدَابِهِ وَعَلَى آلِهِ اور حضور علیہ السلام کی آل پر وَأَصْحَابِهِ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ پر آل آل کا کیا معنی یاد رکھو آل کا معنی ہے متبعین اور متعلقین کسی شخص کے جو متبعین ہے اور متعلقین ہے وہ اس کے آل کہلاتے ہیں وہ اس کے آل کہلاتے ہیں تو ہمت کرو بھئی اور یہ سب میرے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کی دعائیں ہیں بھئی یہ ان کی دعائیں ہیں یہ میں نے ان کی ابواب السرف نہ پڑی ہوتی تو آج میں ایک کتاب بھی نہ پڑا سکتا یہ ان کی ابواب السرف کی برکتیں ہیں ان کے علم میں اللہ نے عظیم برکتیں نصیب فرمائی تھیں جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اچھا جی وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ لِلْمُتَعَدِّبِينَ بِآدَابِهِ وَعَلَى آلِهِ آل کا کیا معنی یاد رکھو آل جو ہے کسی شخص کے متبعین جو اس کے پیروکار ہیں اور جو اس کے متعلقین ہیں ان کو آل کہتے ہیں توجہ ہے آل کہتے ہیں تو آل کا معنی کسی شخص کے متبعین اور پیروکار بھئی اور آل کی اصل کیا ہے تو اس سلسلے میں دو قول علماء ذکر کرتے ہیں عموماً بھئی ایک قول ہے امام سی بوے کا وہ فرماتے ہیں کہ آل کی اصل اہل ہے اور دوسرا قول ہے امام قیسائی کا اور وہ فرماتے ہیں کہ آل کی اصل اول ہے اولن تو امام سی بوے کیا فرماتے ہیں آل کی اصل کیا ہے اہلن امام سی بے فرماتے ہیں کہ آل کی اصل اہل ہے بھئی اور دلیل اس کی کیا وہ دلیل فرماتے ہیں کہ اس کی تسغیر اوہی لاتی ہے آل کی تسغیر اوہی لاتی ہے اور عربی کا ذابطہ ہے آپ میں کسی لفظ کی اصل کا پتا چلانا ہو عربی میں تو اس کی تسغیر کی طرف چلے جائیں تسغیر نکال کر دیکھ لیں آپ کو اس لفظ کی اصل کا پتا چل جائے گا جیسے الارض ارض زمین کو کہتے ہیں اس کی مؤنس اریزتن آتی ہے کیا آتی ہے اریزتن معلوم ہوا اس لفظ میں اصل میں گولتا تھی اس لئے ارزن عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے اب ارزن میں تانی اس کی کوئی علامت نہیں ہے نا تا ہے نا علف مقصورہ ہے نا علف ممدودہ یہ مؤنس سمائی ہے عربوں سے ہم نے اس کو اسی طرح سنا ہے لیکن اب جب ہم نے اس کی اصل کا پتا چلایا تو پتا چلا اس کی اصل کا پتا چلا ہے تسغیر کیا ہے جب ہم اس کی اصل کا پتا چلانے کیلئے اس کی تسغیر کی طرف گئے تو اس کی تسغیر اریزتن ہے اور وہاں گولتا موجود ہے معلوم ہوا یہ لفظ اصل میں اس لفظ کے ساتھ کیا تھی گولتا موجود تھی تو ذابطہ کیا ہے التسغیر والتکسیر تکسیر یعنی جمع تکسیر بھئی جمع مقصر جس میں مفرد کا وزن جمع کے اندر ٹوٹ جاتا ہے رجل کی جمع کیا ہے رجال دیکھا رجل میں را پر زبر ہے اور جیم پر پیش لیکن رجال میں را کے نیچے زیر ہے اور جیم پر زبر ہے اور اس کے بعد علف ہے تو مفرد کا سارا وزن ٹوٹ گیا تو یہ جمع تکسیر ہے تو یاد رکھو عربی زبان میں کسی لفظ کی اصل کا پتا چلانا ہو تو اس کی تسغیر کو دیکھ لیا کریں یا اس کی جمع تکسیر کو دیکھ لیا کریں بات سمجھ میں آگئے تو الارض کی تسغیر کیا آئی اور ایزتن معلوم ہوا اس کی اصل میں گولتا موجود تھی اور اسی طرح آپ پتا چلانا چاہتے ہیں دینار دینار کی اصل کیا ہے تو آپ نے اس کی جمع تکسیر دیکھی وہ ہے دانانیر بھئی کیا ہے دانانیر اور دانانیر میں کتنے نون دو اور دینار میں کتنے نون ایک معلوم ہوا یہ جو شپہلی یا ہے یہ بھی نون تھا اصل میں تھا دن نار کیا تھا دن نار لیکن نون مشدد تھا اسے لفظ میں سقل پیدا ہو رہا تھا تو ایک نون کو کس سے بدل دیا یا سے تو کیا بن گیا دینار تو اس طرح لفظوں کی اصل کا پتا چلاتے ہیں تو امام سیبیہ فرماتے ہیں کہ آل کی اصل اہلن ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس کی تصغیر اوہی لاتی ہے پھر اس اہل کی ہاں کو کس سے بدلا حمزہ سے کس سے ہاں کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا اعلن اور پھر دو حمزہ کٹھے ہوئے تو ثانی ساکین تھا تو اس کو پہلے کی حرکت کے معافق حرف علت یعنی علف سے بدل دیا کیونکہ پہلے پر کیا ہے زبر ہے زبر کس کے معافق ہے علف تو دوسرے ساکین حمزہ کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا آلن بھئی آلن بات سمجھ میں آگئے تو اہلن میں ہاں کو کس سے بدلا حمزہ سے جیسے وہ فرماتے ہیں ماؤن ماؤن اصل میں تھا ماؤن پھر ہاں کو کس سے بدلا حمزہ سے دلیل کیا کہ ماؤن کی اصل ماؤن ہے کہتے ہیں اس کی تصغیر نکال لو اس کی تصغیر ہے موائے ہن ماؤن کی جو جمع ہے وہ میاہن آتی ہے میاہن دیکھو یہاں پر بھی ہاں موجود ہے ماؤن میں ہاں نہیں ہے لیکن میاہن میں اور موائہن میں کیا ہے ہاں موجود ہے معلوم ہوئی ہے یہ حمزہ کہاں سے آیا ہاں سے بدل کر آیا ہے تو ہاں کو پھر کس سے بدل لیتے ہیں حمزہ سے بدل لیتے ہیں تو اسی طرح اہلن کو بھی بدل کر آل بنا دیا گیا جبکہ دوسرا قول امام کسائی کا ہے امام کسائی فرماتے ہیں کہ آل کی اصل آولن تھی درمیان میں واؤ تھا اور واؤ متحرک ما قبل فتحہ ہو جیسے قالا اصل میں کیا تھا قاوالا تو واؤ متحرک ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو کیا بن گیا قالا تو یہاں بھی آولن کیا بن گیا آلن بن گیا اور دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس کی تصغیر عربی میں اوائلن آتی ہے کیا آتی ہے اوائلن تو یاد رکھو یہ جو آل ہے اس کی تصغیر عربی میں اوائل بھی آتی ہے اور اوائل بھی اوائل بھی اور اوائل بھی اوائل کو دلیل بنایا امام سیوے نے اور اوائل کو دلیل بنایا امام کسائی نے یہ تو آل کی اصل تھی آل کا معنی بھی میں نے ذکر کر دیا آل کی اصل بھی بیان کر دی اس میں دو اقوال ذکر کر دیئے اور تیسرا کہ آل نبی سے کون مراد ہیں وعلا آلی ہی حضور علیہ السلام کے اس نبی کی آل برد تو نبی کی آل سے کون مراد ہیں تو یاد رکھو اس سلسلے میں علماء کے دس پندرہ اقوال یا اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل نبی سے مراد جو ہیں وہ بنو حاشم میں جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں حاشم حضور علیہ السلام کے پردادہ گزرے ہیں تو بنو حاشم میں جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ یعنی بنو حاشم والے مراد ہیں جبکہ بعضوں نے کہا کہ بنو حاشم اور بنو المطلب کے اندر جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں کس میں بنو حاشم میں اور بنو المطلب یاد رکھو ایک ہے عبد المطلب ایک ہے مطلب عبد المطلب یہ حضور کے دادا ہیں حضور علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ حضور علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب حضور علیہ السلام کے پردادہ کا نام حاشم ہے اور حاشم کے ایک بھائی ہیں ان کا نام مطلب ہے یعنی عبد المطلب کے چچا وہ ہیں مطلب عبد المطلب کیا ہیں دادا اور حاشم کیا ہیں ان کے والد یعنی حضور کے پر دادا ہوئے اور وہ حاشم کے بھائی کیا ہیں وہ مطلب ہیں تو یہ جو بنو حاشم اور بنو المطلب جو ہیں ان دونوں کی جو اس میں جو حضور کے رشتے دار ہیں یہ خاندان والے یہ کیا ہیں یہ آلِ نبی ہیں یہ کیا ہیں آلِ نبی ہیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آلِ نبی سے مراد مطلقاً حضور کے رشتے دار ہیں چاہے وہ جس خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہوں حضور علیہ السلام کے مطلقاً تمام رشتے دار جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ آلِ نبی سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات ہیں یعنی امہات المؤمنین مراد ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اور حضور علیہ السلام کی اولاد بھی ازواج متحرات بھی اور حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہے آگے وہ بھی مراد ہیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آل نبی سے مراد حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں بھئی یہ چار مراد ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ آلِ نبی سے مراد تمام اہلِ ایمان ہیں حضور کی پیروی کرنے والے تمام اہلِ ایمان مراد ہیں اور ہر ایک کے دلائل ہیں ہر ایک کے دلائل ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ آل سے مراد جو ہیں وہ متقی مومنین ہیں تمام مومنین نہیں بلکہ متقی مومنین ہیں چنانچہ حدیث میں بھی ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا من آلِ محمد آلِ محمد کون ہے یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کل تقیین ہر متقی کل تقیین ہر متقی تو ہر ایک کے دلائل ہیں اسی طرح حدیث وغیرہ اور مختلف قسم کے دلائل ہیں تو بعض کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے متقیم متبعین جو ہیں یعنی اہلِ ایمان وہ مراد ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ آل سے مراد نیک علماء ہیں متقی مومنین نہیں بلکہ متقی علماء نیک علماء جو ہیں علماء صالحین وہ آل سے مراد ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل سے مراد علماء مجتہدین ہیں علماء مجتہدین مراد ہیں تمام علماء بھی مراد نہیں ہیں تو یہ مختلف قسم کے کوئی دسپندرہ اقوال ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آلِ نبی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں موقع محل کو دیکھا جائے گا کہ کس مقام پر آل کا کون سا معنی ہے اور یہاں وَعَلَىٰ آلِهِ مقامِ دُعَا ہے وَالصَّلَا عَلَىٰ نَبِيِّهِ یا متقی مومنین مراد لے لیں بھئی تو یہ آل کے مستاق ہوئے بھئی آلِ نبی کے یاد رکھئے جیسے یہ لفظ آل ہے اسی طرح ایک لفظ احل بھی ہے تو یاد رکھئے آل اور احل کے بارے میں میرے والدِ ماجد شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے باقاعدہ اَن نَحْجُ السَّحَلِ اَن نَحْجُ السَّحَلِ اِلَى مَبَاحِسِ الْآلِ وَالْأَحْلِ اس میں آل اور احل کی مباحث ہیں جیسے یہ لفظ آل ہے اسی طرح ایک لفظ احل بھی عام کتابوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں آل اور احل کی مباحث ہیں انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اس میں آل کی اصل کیا ہے اور اس میں عام علماء تو ترجیح دیتے ہیں امام سیبوے کے قول کو کس کو امام سیبوے کا نحو میں بہت اونچا مقام ہے بھئی ان کی بات پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے تو چنانچہ عام علماء کتابوں میں یہی ذکر کرتے ہیں کہ آل کی اصل احل ہے اور جبکہ دوسرا قول امام کے سائی کا ہے کہ آل کی اصل کیا ہے اول ہے تو والی صاحب نے امام کے سائی کے قول کو ترجیح دی اور بہت سے دلائل دیئے بھئی اس کے اور فرمایا کہ امام سیبوے اگرچہ ان کا مقام پہاڑ سے اونچا ہے لیکن امام کے سائی وہ سب قرآ سبعہ میں سے ہیں کس میں سے ہیں قرآ سبعہ بھئی آپ جانتے ہیں سات قرآتیں ہیں قرآن کی متواتر جن کا انکار کفر ہے بھئی تو وہ قرآ سبعہ میں سے ایک قرآ روایت کرنے والے کون ہیں امام کے سائی ہیں تو وہ قرآ سبعہ میں سے ہیں تو ان کا بھی مقام بہت اونچا ہے بھئی اونیز پھر دلائل دی آگے بقاعدہ کہ ان کی بات قوی کیوں ہے اور بہت سارے دلائل ذکر کر کے ثابت کیا کہ امام کے سائی کا قول بہت قوی ہے امام سیبوے کے قول کے مقابلے میں اور پھر وہاں پر انہوں نے آل اور اہل میں فرق ذکر کیے ہیں تقریباً چالیس کے قریب فرق ذکر کیے ہیں ان دو لفظوں کے اندر علماء عام طور پر کتابوں میں ایک دو یا تین ذکر کرتے ہیں جبکہ انہوں نے چالیس کے قریب فرق ذکر کیے ہیں مثلاً ایک فرق یہ کہ آل کا لفظ بہت معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یا تو صرف دنیاوی اعتبار سے انچا مقام ہو یا دینی اعتبار سے انچا مقام ہو یا دینی اور دنیاوی دونے اعتبار سے انچا مقام ہو تو اس کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آل کا لفظ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا آلِ ضعیف کوئی ضعیف آدمی کی آل یا آلِ مسکین یہ نہیں استعمال کرتے کوئی بہت بڑا جس کا مقام ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دونہ اعتبار سے ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے آلِ محمد بھئی یا اسی طرح ہے آلِ فرعون فرعون کا اگرچہ دینی اعتبار سے تو نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے تو وہ بادشاہ تھا بڑا مقام ہے تو یا آلِ داود بھئی داود علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے بھی انچا مقام کے بادشاہ تھے اور دینی اعتبار سے بھی انچا مقام کے اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ اہل کا لفظ وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے معزز لوگوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی اسی طرح آل جو ہے اس کے ساتھ نسبت ولی یعنی ملاتے آلیون جیسے لاہوریون ہے تو آلیون نہیں کہتے لیکن اہل کے ساتھ یعنی نسبت ملاتے ہیں اہلیون استعمال کرتے ہیں عربی میں اسی طرح آل کا لفظ بولا جاتا ہے مثلا آلِ فرعون کہا اور صرف مضافلہ مراد لے لیا حالانکہ مراد تو مضاف ہونا چاہیے آلِ فرعون جب کہا فرعون کی آل تو فرعون تو مضافلہ ہے یعنی فرعون نہیں مراد کون مراد ہے آل لیکن یہ لفظ آل کی خصوصیات ہے کہ اس میں بعض اوقات مضاف علی مراد لیتے ہیں مضاف بھی ذکر مضاف ذکر ہوتا ہے لیکن مراد کون ہوتا ہے صرف مضافلہ حالانکہ مضاف مضافلہ سے غیر ہوتا ہے غلام زیدن غلام اور ہے اور زید اور ہے اسی طرح آلِ فرعون آل اور ہے اور فرعون اور ہے لیکن کبھی کبھار آلِ فرعون ذکر ہوگا تو کبھی اس سے صرف آل مراد لے لیں گے کبھی صرف فرعون مراد لے لیں گے اور کبھی دونوں ہی مراد لے لیں گے یہ بھی کس کے خصوصیت ہے لفظ آل کی جبکہ اہل میں ایسا نہیں ہے اور اسی طرح لفظ آل جو ہے وہ صرف معزز لوگوں کی طرح مضاف ہوتا ہے اور معرفہ کی ہوگا اور علم ہوگا اس کی طرح مضاف ہوگا جبکہ اہل معرفہ اور نکرہ سب کی طرح مضاف ہو جاتا ہے تو اس طرح کوئی چالیس کے لگ بھگ فروغ اس کتاب میں ذکر ہیں بھئی اچھا چلیے بس کرتے ہیں بھئی یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی کل پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام